موسیقی موسیقی آمین سم آمین تفسیر سورہ الہجرات مدنی سورت ہے دو رکوات اور ایٹین آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے فورٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام سورہ الہجرات اس حوالے سے کہ آیت نمبر چار میں اللہ سبحانہ تعالی نے اِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجرَاتِ کہ بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں ندان لگاتے ہیں ان کا تذکرہ ہے تو اس کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورت مدنی سورت ہے اور مزامین کے حوالے سے سورہ حجرات پچھلی سورت جو کہ ہم نے کل پڑی سورہ الفتح کا مسننہ ہے یہ دونوں سورتیں اپس میں مل کر دے میکہ پیر اور ملتے جلتے مزامین ہے اور مزامین میں بھی ایک ربط اور تسلسل موجود ہے یہ ربط اور تسلسل کے سوالے سے ہے کہ اگر ہم کل کا سبق دہرائیں کل کے سبق میں اختتام میں سورہ الفتح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا تھا اور ان میں سے ایک صفت کیا تھی اشدع والا کفار کہ وہ کافروں پر سخت ہیں ورحمہ بینہم اور اپس میں ایک دوسروں کے لیے رحم کرنے والے اور نرم دے لیں تو رحمہ بینہم جو مسلمانوں کی صفت بتائی گئی تھی اس کی آج تربیت کی جا رہی کہ اپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ایک دوسرے کے حق میں مہربانی کرنے والے مسلمان کیسے بنیں گے ان کو کچھ آداب کچھ ایٹیکیٹس کچھ کوڈ آف ایتھکس ان کے اخلاق اور معاملات کے حوالے سے سکھائے جائیں گے اور ان کی تربیت اور تذکیہ کر کے ان کو رحمہ بینہم کی صفت سے متصف کیا جائے گا تو گویا یہ دونوں صورتیں دمیکم مسننہ اور دمیکم پیر اس کی اگر ہم صورتوں کی تردیب دیکھیں تو یہ جو قرآن کی صورتوں کی گروپنگ کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں یہ اب اپنا جو گروپ اب جو ہب تک ہم پڑھ رہے تھے اس گروپ کی اب یہ آخری مدنی صورت ہے اور اس کے بعد اگلی صورت اگلے گروپ میں مکی صورتیں جو ہیں آغاز ہوں گی اس گروپ کی یہ آخری مدنی اور پورے گروپ کی بھی یہ آخری صورت ہے اس کے بعد نیا گروپ جو ہے وہ قرآن کی صورتوں کا اس کا آغاز ہوگا اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا جو آخری حصہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں کا تذکرہ فرمایا تو مفصل صورتیں تین گروہوں میں تقسیم کی گئی ہیں اور مفصل صورتوں میں سب سے پہلا گروہ توال مفصل پھر اوساط مفصل پھر کسار مفصل تو اکثر حوایات میں سورہ حجرات سے توال مفصل صورتوں کا جو گروہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کچھ کی نظر میں سورہ قوف سے اس کا آغاز ہے لیکن اکثر احادیث کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ حجرات سے توال مفصل صورتوں کے گروہ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر یہاں سے لے کے سورہ النازیات تک توال مفصل کا گروہ ہے اور یہ توال مفصل کی وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فجر اور عشاء کی نماز میں ان کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو گویا یہ توال مفصل کی پہلی صورت ہے اگر ہم اس کی آیات کا شان نزول دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک موقع پر نازل نہیں ہوئی مختلف آیات کا مختلف شان نزول ہے متفرق موقعوں پر اس کی آیات نازل ہوئی ہے اور متفرق موقعوں پر نازل کی گئی آیات کو اللہ کی رہنمائی سے بے ازن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حابسے میں ایک مکمل جامع صورت کی شکل میں ان کو حفظ کے شکل میں محبوس کیا گیا مثلا اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر چار جو اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ بددو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے پیچھے سے پکارا اور نیدہ لگائی تو یہ آیت جو ہے یہ نوہ ہجری میں نازل ہوئی نوہ ہجری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تاریخ کے حوالے سے عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے کہ بہت سے وفت اور بہت سے گروپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ فتح مکہ کے بعد یہ دین کی تعلیم سیکھنے کے لئے آتے تھے تو ان وفود میں سے بددوں کا بنو تمیم سے ایک گروہ آیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجرات کے باہر سے بکارا تھا تو یہ آیت جو ہے یہ نوہ ہجری میں عام الوفود میں نازل ہوئی اسی طرح آیت نمبر چھے کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد چھے ہجری میں نازل ہوئی لہٰذا مختلف آیات کے حوالے سے مختلف شان نزول اور واقعات کا تذکرہ موجود ہے اور یہ مل کر ایک صورت کی شکل میں ان کو جمع کیا گیا بہرحال بنیادی طور پر اگر ہم مزامین دیکھیں تو مسلمانوں کے زبان اخلاق اور آپس کے معاملات اور حسن سلوک کی تربیت دینے والی ایک بہترین اور خوبصورت احکامات پر مشتمل صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ آمن لا تقدم بین ید اللہ ورسول وطق اللہ ان اللہ سمی علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو لا تقدم بین ید اللہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اس معاملے میں اللہ کا تقویٰ کرو وہ سننے بھی والا ہے اور وہ جاننے والا بھی سمی اور علیم رب اپنے تقویٰ کا تقویٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے متقی مومن مسلمانوں کو کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو سرہ حجرات کی بھی اور باقی بھی قرآن کی آیات کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کی آیات اس دور کے لوگوں کو بھی پیغام اور سبق اور تربیت دیتی تھی اور پھر بات کے لوگوں کے لیے بھی ان کے اندر پیغام موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی حکم دیا جاتا اور آپ کے توسط سے دوسرے احقامات بھی جاری کیے جاتے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو اس کا پہلا مطلب اور اس کا پہلا پیغام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے دور کے لوگوں صحابہ صحابیات گرد و پیش کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب تعظیم اور احترام کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور بنیادی طور پر اگر آپ اپنی پچھلی صورت جو کہ صورت کا مصنع علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو توقیر کرو تعظیم کرو عدب کرو اور ساتھ ان کی مدد کرو تو یہاں پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر عزت عدب احترام کیسے کرو گے کہ ان سے پیش قدمی نہ کرنا پیش قدمی نہ کرنا کا مطلب بھاگے نہ بڑھنا ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا ان سے آگے نہ بڑھنا صحابہ اکرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کے لوگوں کو عدب کا صدیقہ جو سکھایا جا رہے ہے اس میں کس کس حوالے سے حکم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ان سے آگے اپنی سفوں کو نہ بڑھانا بحثیت امام جو وہ نماز کی امامت کروائیں ان سے آگے نہ بڑھنا ان کے سردوں ان کے رکو ان کی تصویحات سے پیش قدمی نہ کرنا یا جب ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں ان کے برخواست ہونے سے پہلے خود پہلے نہ اٹھ جانا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک توام کی محفل میں حاضر ہیں تو ان سے پہلے تم نہ کھانے لگنا محفل میں تم نہ پہلے اٹھ جانا یا ان سے آگے بڑھ کے نہ چلنا یا ان سے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولنا یا جیسے ہوتا ہے کہ لکمیں نہ نہ دینا بات میں بات نہ ڈالنا تو یہ سارے ایک عدب اور احترام کا طریقہ اس دور کے صحابہ اکرام کو ساتھیوں کو توقی روحو کی تشریح میں سکھایا جا رہے کہ پیش قدمی نہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کا طریقہ میں نظر آتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ بولتے تھے خاموش رہتے تھے آپ کی آگے چلنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جب تک آپ تشریف فرما رہتے تھے آپ محفل کو برخواست کرتے تھے تو آتے تھے قرآن نے پیچھے بھی کہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی محفل میں سے اجازت جا کے لے کے نکلنا چاہتا ہے تو اجازت لے کر نکلے تو یہ عدب قرآن نے سکھائے اور وہ ان عداب کو ملحوز خاطر رکھتے میں نظر آتے تو ایک تو ان دور کے لوگوں کو ان کے زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ کی قوم تھی ان کو بہت ریفائن کرنا تھا ان کو قرآن نے کیسے ایتھکس اور عدب اور سلیقے سکھا کر کتنی بہترین اور عمدہ ترین قوم بنا دیا با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب یہ قوم اپنے ان عداب اور ان ایتھکس کی بنیاد ہی پر نصیب پانے والی قوم بنی بہرحال اس طور کے لوگوں کو تو یہ بات بتائی گئی لیکن اس میں بعد میں آنے والی عمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لئے پیغام کیا ہے بعد کے لوگوں کے لئے پیغام کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو جو جب جہاں جتنا حکم قرآن اور حدیث اور سنت نے تم کو دے دیا اس سے پیش قدمی نہ کرنا مطلب کیا ہے اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانو اس سے زیادہ کسی چیز کو حرام نہ کرو اور اس کو حرام مانو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ذریعے تم تک پہنچا کر نیکی کہا ہے اس نیکی کو تھامو اس نیکی کو اپنا ہو اس نیکی پر عامل ہو جاؤ اور اس سے بڑھ بڑھ کے خود سے نیکیاں تجویز نہ کرو جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک قرآن و حدیث کے تعلیمات کے ذریعے گناہ بنا کر تصور سمجھایا ہے اس گناہ سے بازار جاؤ اس گناہ سے اشتنا پر پر پرحیز کرو اس گناہ سے سختی سے رک جاؤ اور اس کے علاوہ خود سے خود خود ساختہ گناہ نہ بنا لو تو لہذا بڑی وضاحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توسع سے فرمایا خود ما آتا کم الرسول فانتہو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو تھام لو فانتہو اس سے باز آ جاؤ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکتے ہیں اس سے باز آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا خود ما آتا کم ونہو ما جو میں تمہیں دیتا ہوں اس کو پکڑو جس سے میں تمہیں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ تو تصور کیا ہے پیش قدمی نہ کرو جتنا قرآن اور حدیث نے دیا ہے اس کو تھامو اور اس کو ضرور ہی تھامو خلال کو حرام کو جائز کو نا جائز کو نیکی کو گناہ کو اس کو تھامو اور اس کو پوری طرح تھامو اور اس کو مکمل طریقے سے تھامو اور اس کو ثابت قدمی سے تھامو لیکن اس سے زیادہ کچھ اور نہ تھامنا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ اس سے مکمل رکو اس سے ثابت قدمی سے رکو لیکن اسے زائد کسی چیز سے خود من گھڑا چکل میں نہ رک جاؤ کس چیز سے منع کیا جا رہے خود ساختہ تصورات دین میں اجاد کرنا حلال کے ہیں حرام کے ہیں نیکی کے ہیں گناہ کے ہیں خود ساختہ تصورات دین میں اختیار کرنا جاری کرنا اور ان کو اوریجنیٹ کرنا اس سے منع کیا جا رہا ہے بددت کس کو کہتے ہیں بددت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو نیکی کی نیت اور ارادے سے کیا جاتا ہے جو نیک سمجھ کے کیا جاتا ہے جو سواب کی غرض اور غیت سے کیا جاتا ہے لیکن قرآن نے حدیث نے سنت نے اس کو نیکی نہیں کہا حدیث نے یہ نہیں نمونہ قائم کیا یا سنت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نیکی ہے یا آپ نے نیکی کی نیت سے کیا ہو یا آپ نے زیادہ عجر اور سواب کی نیت سے کیا ہو یا قرآن نے کہا ہو کہ اس دن یہ کام کرو گے تو یہ زیادہ سواب ہوگا خود سے خود یہ تصور قائم کر لینا کہ اس عمل یا اس عبادت یا اس سرگرمی میں زیادہ نیکی یا سواب ہے حالان کہ قرآن حدیث اور سنت اس معاملے میں خاموش ہے یہ بدت ہے یہ عمل کیا نیکی کی نیت سے جاتا ہے لیکن یہ کیا بن جاتا ہے حدیث کہتی ہے ساری کی ساری بدتیں گمراہی سے نہیں ہے اور آپ نے وعید بھی بتا دی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے حوز حوز قوسر جو آپ کو نعمتوں میں سے دیا گیا ہے میں اپنی امت کی افراد کو اس سے پانی پلاؤں گا جو ایک دفعہ پانی پیے گا اس کو جس سے اس سے فیض مل گیا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی اور جس نے جو اس کے پانی سے محروم رہ گیا پھر اس کی پیاس کبھی نہیں بوجھے گی آپ نے فرمایا میں جب اس حوز قوسر پر ہوں گا یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں تو میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو پہچان گا اور میں دیکھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا ہے میں پوچھوں گا ان کو میری طرف آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے اور مجھے بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علی وآلہ آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے انہوں تک روک دیا جائے گا تو لہٰذا یہ بدتی کا انجام ہے یہ بدتی کی اللہ کے ہاں رائے کیا ہے یہ ان احادیث میں موجود ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ جو نیکی محمد صلی اللہ علیہ نے تم تک قرآن اور حدیث یا سنت کے دوسط سے نہیں پہنچایا عمل نیکی بنا کر اس میں پیش قدمی نہ کرو نیکیوں کا تصور اور گناہ کا تصور محض وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے تم تک پچھا دی بدات سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے بدات سے منع کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا بدات من گھڑت نیکیوں کا تصور جب دین میں شامل کر دیا جاتا ہے تو اسے دین کا اصل رنگ دین کا اصل مزاج دین کا اصل شناخت اور اس کا چہرہ بگڑتا اور خراب اور بدل جاتا ہے بدات کی آمیزش کے ساتھ دین کے اصل احکامات کو بدات ریپلیس کر لیتی ہیں اور یہ یاد رکھئے گا جب ایک بدت رائج ہوتی ہے تو ایک سنت نکل جاتی ہے اور بدات کو نکال لیں اور سنت کو جاری کرنے کا طریقہ بھی کیا ہوگا کہ جب معاشرے کے اندر بدت یں رچ بس گڑ گئی ہیں تو ان کو کھارنے کا طریقہ جبر نہیں ہے لڑائی جگڑا نہیں ہے تشدد نہیں ہے یاد رکھئے گا لائک رہا فد دین حکمت ہے محبت ہے مسلحت ہے اور حکمت محبت مسلحت کے ساتھ سنت کو رائج کرنا ہے آج معاشرے میں اگر سلو سٹیڈی پوائزننگ جو قرآن کی دوری کی وجہ سے آئی جو سنت اور حدیث پوائزننگ جو شیطان اور شیطان کی ایجنسیوں نے محض اس لئے کر لی اور وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ امت کے افراد قرآن سے بہرہ ہو گئے حدیث اور سنت سے دور ہو گئے تو ان کے لئے یہ کام کرنا آسان ہو گیا انہوں نے آہستہ آہستہ بدات کی سلو پوائزننگ شیطان کے چیلوں نے شروع کر دی آہستہ آہستہ امت ان بدات کی خوگر ہو گئی اور یہ بدتیں معاشرے میں رچ بس گڑ چکی ہیں گھٹی میں پڑ چکی ہیں ان کو اگر دم سے اکھاڑ کے نکالنا بہت مشکل ہے کیسے نکالا جائے گا محبت حکمت دھانائی فراست کے ساتھ پہنچا دیجئے خوبصورت سنتیں پہنچا کر پیش کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن نے سراج منیرہ کہا ہے ان کی پر نور سنتوں کے نمونے انشاءاللہ اس سے معاشرہ متعارف ہوگا تو لپک کے لے گا اچک کے لے گا اور انشاءاللہ یہ سنتیں رائج ہوئیں تو بدات ضرور نکل جائیں گی یہ سلو پروسیس ہوگا لیکن ہر کام کا عجر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدت کو نکالنا سو شہیدوں کا عجر ہے اور ایک سنت کو جاری کرنا بھی سو شہیدوں کا عجر ہے اس میں عجر بھی پتا چل رہا ہے اور اس میں ریپلیسمنٹ کا طریقہ بھی پتا چل رہا ہے بدتوں کو نکالنے کا طریقہ سنتوں کو رائج کر دیجی یہ سنتیں انشاءاللہ اتنی خوبصورت ہیں یہ سنتیں اتنی 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 بہترین ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ رائج ہوں گی تو بدتیں خود ہی خارج ہو جائیں گی مختلی بدات کو پہچانے مثلا کچھ راتوں کی لائلت القدر کی فضیلت بیان کی ہے لائلت القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکہ تو ملائکہ فرشتے اترتے ہیں اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ہزار راتوں سے بہتر ہے پھر والفجر والیالینا شرن دس راتیں ذلحج کے دس راتیں ان دو کیٹیگریز کی راتوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے کسی رات پر عبادت کا عجر کسی دوسری رات کے مقابلے میں زیادہ نہیں بیان کیا نہ قرآن نے کیا نہ حدیث نے کیا نہ صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے صرف رمضان کے آخری عشرے کی دس راتوں کی عبادت مذکور ہے معقدہ ہے تاقید کی گئی سنت بتائی گئی رات پیر اور جمعے رات ہر مہینے کا تیرہ چودہ رمضان کے روزے شوال کے روزے زلحج کے روزے محرم کے روزے اور اس کے علاوہ شابان میں نبی سے روزے رکھنا ثابت ہے اور امت کیلئے پہلے پندرہ دن روزے رکھنے کی تاقید کہ اس سے زیادہ نہ رکھو لیکن اس کے علاوہ اور قرآن حدیث کہیں سنت کہیں یہ نمونہ نہیں بتاتے کہ فلاں دن کا روزہ چاہے وہ شبہ ورات کا روزہ ہو حدیث میں یہ بات موجود نہیں کہ فلاں دن کا ان کے علاوہ کسی دن کا روزہ رکھو گے تو زیادہ ثواب ہوگا ان دنوں اگر کسی سپیسیفک دن تاریخ پر اس لئے روزہ رکھا کہ آج زیادہ ثواب ہے تو دن کے نیکی کے تصورات میں نبی کی تعلیمات سے پیش قدوی ہوگی یہ بیتت ہے اسی طرح کھلانا پلانا کچھ خاص دنوں پر جو مختص کر دیا جاتا ہے چاہے وہ بارہ ربی الاول ہی کے کیوں نہ ہو جب حدیث نے ان تصورات کا تعریف نہیں کر تو ان دنوں کے اندر مزید کھانا کھلانے کا تصور کرنا یہ بیتت ہوگا وفات کے بعد کی کچھ رسومات میت کو رخصت کرنے سے پہلے وہ دھائیس پارے سورہ بکرہ کا پڑھنا میت کی میت کے تجہیز اور تکوین کے مرحلے میں سرہانے میں قرآن رکھنا یا اوپر کوئی قرآن کی آیات کی چادر ڈالنا یا کچھ قرآن کی آیات ساتھ لکھ کر دفنا بھی دینا یا میت کے اوپر ڈالنا یا رخصت کرتے وقت کچھ قرآن کی آیات کا پڑھنا یا قبروں کی اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا یا وفات کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا یا کچھ آیات یا کچھ کلمات کا پڑھنا یا کچھ خاص دنوں میں جمعرات کی شکل میں دسویں کی شکل میں چالیس میں برسی کی شکل میں یہ عبادات ان دنوں پر خاص مختص کرنا کہ اس کا اس کے لیے عیسال سوام میں زیادہ عجر ہوگا یہ بیتات ہیں یہ بیتات ہیں تو لہٰذا یہ کچھ رسومات جو ہمارے معاشرے میں مختلف شکلوں میں رائج ہیں یہ بیتات کا طریقہ ہے اور یہ سورہ حجرات کے اس آیت کے حکم سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ یہاں سے جواز فراہم ہوتا ہے بیتات کی نفی کا قرآن سے کہ جو دین کا رنگ چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اللہ کے کلام حدیث اور سنت کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے اس سے پیش قدمی نہ کرو اس سے آگے نہ بڑھو اور اس سے بڑھ بڑھ کے دین میں اختراب آزی کا طریقہ اختیار نہ کرو اس سے اصل دین کا رنگ اور چہرہ بگڑے گا اور دین کا رنگ مسک ہو کے وہی طریقہ اختیار ہوگا جو یہود اور نصارہ کے دین کے اندر خود چکا ہے تو دین چونکہ اللہ نے اس کو ہمارے لئے پسند کر لیا اس کو کامل اور محفوظ شکل میں قائم اس کے بعد ایک اور عدب توقع روحو کیا کرنا اے لو کو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم واپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سلم کے پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو آپ اس کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں اپنے ہوم وقت میں یہ سوال کا جواب بھی دے چکے ہیں بھار کیف یہاں پر بھی وہی کہا جا رہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہو تو ایک تو ان کے ساتھ ان کی اونچی آواز میں بات نہ کرو تمہاری آواز ان کی آواز سے زیادہ اونچی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی پریزنس میں ہلکی آواز میں بولنا پست آواز میں بولنا آپ سے آگے بڑھ بڑھ کے نہ بولنا آپ کو نعوذ بللہ لکمیں دینا ان سب کی تربیت کی جا رہی ہے اور صحابہ اکرام اگر ہم طریقہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر حضرت عبو صدیق رضی اللہ انہما حضرت عثمان رضی اللہ انہا یہ سب کے سب کیا ہیں یہ اپنے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں بہت ہلکی آواز میں بات بہت بست اور نیچی آواز میں بات کرتے تھے اور قرآن کی آیات کے بعد آجانے کے بعد یہ تربیت جو ہے وہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت قیس بن صحابق کا واقعہ آتا ہے صحابہ اکرام کا ایک رویہ آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتے تھی نا تو وہ صرف یہ نہیں کہ اس قرآن کا صرف اس کی تلاوت کرتے تھے یا اس کو نازرہ پڑھتے تھے وہ تو ویسے بھی اہل زبان تھے اور ہم بھی ہمارے لئے بھی ترجمہ کے حوالے سے لازم ہے کہ جب قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے تو وہ کیا رہو تو جب ایسے حساب کرتے تھے اور ایسے تفکر اور تدبر کرتے تھے اور اپنا محاسبہ کرتے تھے تو عملی کمی اور کتا ہی نظر آ جاتی تھی آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے تھے تو آیست تھا اس طور دیمہ بولتے اور کچھ خود ہی ان کا سپیکر سسٹم ہی ہونچا آن ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہی جو اللہ نے پیچھے بھی عدب سکھایا تھا سورہ لقمان میں کہ کیا کرو اپنی آوازوں میں سے کچھ آوازوں کو پست کر لو ہلکہ کر لو اور پیچھے اللہ نے یہ بھی ساتھی فرما دیا تھا سب سے بری آواز کس کی ہے سوت الحمیر گدے کی آواز تو یہاں پہ بھی ایک ساؤنڈ کنٹرول کا سسٹم سکھایا جا رہے اور ایک اپنی سپیچ کنٹرول کا سسٹم سکھایا جا رہے کہ نبی صلی اللہ کی محفل اور صوبت نے بھی ہلکی آواز سے کہ تمہاری آواز نبی صلی اللہ کی آواز سے اونچی نہ ہو حضرت صابیت بن قیس نے جب دیکھا تو ان کی نیچرل آواز تھی تو انہوں نے اپنا محاسبہ کیا کہ محاسبہ کیا تو چار پائیس سے لگ کیونکہ اللہ نے کہتے سخت بات کہی ہے کہ تمہاری کہا کیا معاملہ کہ میں تو نبی صلی اللہ کی محفل میں ہمیشہ ہی ان سے اونچا بولتا رہا میرے تو سارے عمل برباد ہو کہ میں رکھ کیا ہوگا کیسا محاسبہ ہے اور کیسا یہ تفکر ہے اور کیسے پھر اپنے عمال کے حوالے سے خوف خدا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیز کے ایمان اور تقوی کی گواہی میں فرمایا کہ ثابت سے کہو وہ اہل جنت میں سے ہیں یہ ہے وہ تقوی یہ ہے وہ خوف خدا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عمال کے ضائع ہو جانے کا خوف یہ وہ تقوی تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی تو کی محفلوں سنت سیرت کی تعلیم کی محفلوں کو عام محفلوں جیسا نہ سمجھو سنت حدیث سیرت کی تعلیم کی محفلوں میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو یہ غستاخی ہے یہ غیر معدبانہ طریقہ ہے توقع روح سکھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث سنت کچھ نات خانی کی محفلیں کیسے چلا چلا کر اور کیسے چیخ چیخ کر اور کیسے آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے درود و سلام جب پڑھا جاتا ہے یہ یہ ایک ناشائستہ سا رویہ ہے اور بسا اوقات آپ نے کچھ نات خانی کی محفلوں میں قرآن کی اور دین کی حدوث زش یا خواتین اونچے اونچے سپیکرز پر اپنے خلیے بے پردگی کا طریقہ غیر محروم کے کانوں میں وہ غنہ کی آواز پھر موسیقی اور نعوذباللہ موسیقی کے تاپ اور تال پر نات کا گانا اور نعوذباللہ سم نعوذباللہ من ظالک کہ یہ کہ کچھ کچھ ہندوانا ٹیونز اور ان کے گانوں کی ردم پر اور ان کی ٹیونز اور ان کی لی پر ناتیں گانا اور اونچی اونچی آوازوں میں ان کے ساتھ تذکرے کرنا یہ سب غستاخی ہے اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توقی روح کے احقامات کی نفی یہاں تک کہ کسی ایسی میلاد کی محفل میں اونچی آواز میں درود و سلام فلق شگاف آواز میں پکارنا یہ بھی محفلوں میں آداب اور آداب کا ملہوز خاطر رکھنا اور پھر اسی طرح حدیث کی تعلیم کی محفل کو انٹرپٹ نہ کرنا اس کے اندر کسی قسم کا شور اور کسی قسم کے اختلافات کا شور اور پھر ایک اور معاملہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسط سے ہر دور کے علماء اساتذہ اکرام اور اس معاشرے کے محترم اور معزز عالم طبقے کے ساتھ معاملہ کرنے کا عدو اور صلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے جیسے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی علماء کیا ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں حدیث تو رہے حضرت ابو حریر کی روایت سے آپ نے حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم یا علماء نبیوں کے وارث ہیں اور نبی وراست میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے علم کے خزانے چھوڑتے ہیں اور جو نبیوں کے چھوڑے ہوئے علم اسے جتنا پا لے گا وہ نبی کی میراس میں سے اتنا ہی سمیٹ لے گا تو دین کے علماء علماء اکرام وہ کیا ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں تو ان سے بھی پیش قدمی خاطر رکھنا ان کی نشست سے پہلے نہ بیٹھنا ان سے نہ پہلے اٹھنا ان سے آگے نہ چلنا ان سے بڑھ بڑھ کے نہ بولنا ان کی محفل ان کے خطاب میں ان کو لکمے نہ دینا یہ سب علماء اور اساتذہ اکرام جو دین قرآن سنت حدیث سکھانے والے اساتذہ ہیں ان کے عدب تین باپ ہیں ایک ایک تیرا وہ باپ جو تیرا نصب سے باپ ہے دوسرا وہ جو تیری بیوی کا باپ ہے اور تیسرا وہ استاد جس نے تجھے علم سکھایا اور علوم میں سے بہترین علم کونسا ہے خیر من تعلم القرآن و علم تو قرآن اور حدیث کا علم دینے والا ترجع دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ایک بیٹے کو کیا کہا تھا سن اس کو نام لے کر نہ بلانا اس سے آگے نہ چلنا اور محفل میں اس سے پیچھے نہ بیٹھنا تو یہ عدب اور احترام بھی اپنے دینی اساتذہ اکرام کے ساتھ مدد نظر رکھنا لاسے میں آج والے ٹیوٹر کی عزت زیادہ ماتمیٹکس پڑھانے والے اور فزکس پڑھانے والے ٹیوٹر کی عزت زیادہ کی جاتی ہیں لیکن قرآن ناظرہ پڑھانے والے استاد کی عزت کم کر دی جاتا ہے بہتر وقت بھی اس کو دے دیا جاتا ہے زیادہ مال بھی اس کو دے دی جاتی ہے توجہ بھی اس کو دیا جاتا ہے دین پڑھانے والے قرآن کی تعلیم اور قرآن کے زیور سے آراستہ کرنے والے استاد کو ہمارے معاشرے میں نہ وہ مال دیا جاتا ہے نہ وہ توجہ دی جاتی ہے نہ وہ دن کا بہترین حصہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ اہمیت اور عدب اور احترام دیا جاتا ہے جو ترجیحات ہوں گی پھر وہی علم ملے گا جس علم کے استاد کا عدب ہوگا وہی علم ملے گا جس علم کے استاد کا عدب معاشرے سے اٹھا لیا جائے گا یاد رکھئے جس معاشرے میں استاد کا عدب ہوگا اسی معاشرے میں علم عام ہوگا جس معاشرے سے استاد کا علم اٹھا لیا گیا یا اٹھا دیا گیا اس معاشرے سے علم بھی اٹھا لیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی آج اپنے معاشرے کے علماء اور دین کے اساتذہ اکرام کی بھی عزت اور توکیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری آوازیں ان سے بلند نہ ہوں آج اپنے دینی علماء اور اساتذہ اکرام اور دنیاوی اساتذہ اکرام سے بھی بڑھ بڑھ کے بولنا پیش قدمی کرنا لکمیں دینا اور آگے بڑھنا اور سارے معاملات عزت کی کمی کرنا اس میں ان سب کے حوالے سے حکم ہیں آیت کی تفسیر میں وہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاتا ہے حضرت معاذ بن جبل کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا حکمران بنا کر روانہ کیا تو ان سے پوچھا کہ تم وہاں پر جا کر کس کے مطابق فیصلے کرو گے کہ جب تم یمن کی حکمران بن کے گورنر بن کے جاؤ گے تو تم وہاں پہ کس کے مطابق فیصلے کرو گے تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق تو آپ نے پوچھا کہ اگر اللہ کی کتاب میں تمہیں کوئی رہنمائی نہ ملے تو پھر تو انہوں نے فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر فرمایا کہ اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو پھر فرمایا کہ میں پھر خود اشتہات کروں گا کام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اور پسندیدگی کا طریقہ اختیار کیا لہذا اللہ ہمیں بھی دین کا نمائندہ بنا کے اسی طریقہ کار کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ میرے اور آپ کے لئے پسند فرماتا ہے اچھا جی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھی فرما دیا جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز بست رکھتے ہیں نا وہی طرح ایک اقت وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے جانچ لیا آج تقویٰ کا کتنا ڈیفرنس ہے ایک تصور ہے نا اور متقیوں کیونکہ کتنی ڈیفرنس سے صفت بتائی جاری ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں اگر وہ تمہارے برامت ہونے تک سبر کرتے تو یہ انہی کے لئے بہتر تھا اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حجروں کے باہر سے پکارنا یہ وہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے آیت نمبر چار جو اس صورت کی وجہ تصمیعہ ہے پس منظر میں واقعہ کیا تھا اگر آپ دور آئیں تو آٹھ حجری میں مکہ فتح ہوا مدینہ کی وسطی کو امن نصیب ہوا مکہ و اسلامی ریاست کا حصے میں شامل ہوا مسلمانوں کو امن بھی مل چکا ہے قوت طاقت عوضہ اقتدار اس میں بھی وسط حاصل ہو چکی ہے اب وہی بات جسورہ نصر میں تو دین اب جاک در جاک لوگ دین میں داخل ہو رہے مختلف علاقوں سے مختلف ریاستوں سے مختلف قبائل سے لوگ وفود کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حجری میں دین سیکھنے کے لیے آئے آ رہے تھے حاضر ہو رہے تھے مدینہ میں قیام کر رہے تھے اور یہ وہ سال جس کو تاریخ میں عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے مختلف وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مدینہ آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں تعلیم سیکھیں قرآن سیکھیں تو یہ عام الوفود میں کوئی ایک ایسا ہی گروہ بنی تمیم والوں کی طرف سے آیا بنی تمیم کے لوگ بنیادی طور پر اکثریت جو ہے وہ بدو ان پڑ جاہل اجڑ بدووں پر مشتمل تھی تو بدووں کا یہ گروہ جب مدینہ میں داخل ہوا اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی وہی بدو تھے مدینہ میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائشگاہ کے حوالے سے پوچھا بتایا گیا کہ مسجد نبی کے پاس ہجرات ہیں جب یہ ہجرات کو بھی دور سے ہی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ہجرات کے باہر سے دور ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا یہ ایک عدب سے ہٹا ہوا رویہ تھا پچھے پچھلی آیات ہیں کہ بلند آواز سے نہ پکارو اور چیخ چلا کے نہ پکارو تو انہوں نے ایک یہ ناشائستہ سا رویہ تھا غیر معدبانہ سا رویہ تھا تو ان کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ جو تمہیں ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اکل ہیں اگر وہ تمہارے آنے تک برامت ہونے تک سبر کرتے تو وہ انہی کے لئے بہتر تھا ہاں اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اللہ نے بنو تمیم کے اس بدو وفد کے پکارنے کے غلط طریقے کے نشان دہی کی اور صحیح طریقے کو ظاہر کر دیا کہ اگر یہ پیچھے سے نہ انچا انچا پکارتے وہاں پہ انتظار کرتے سبر اور تحمل سے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور پھر اپنا مسئلہ یا پھر اپنی تعلیم کا معاملہ اختیار کرتے تو ان کے حق میں بہتر قرآن کا یہ طریقہ آپ کو ہمیشہ ہی نظر آئے گا کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نا پسندیدہ عمل اور ایک ڈونٹ کی نشان دہی کرتے ہیں پسندیدہ عمل اور ڈو کی نشان دہی وہیں پر کر دی جاتی یہ دونوں پیرلل چلنے والے کام بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ غلط معاملہ کیا گیا اس کی نشان دہی کی گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو با آوازِ بلند بلانا نہ پسندیدہ تھا اصل میں ایک اس حوالے سے کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دور تو خاص طور پر وہ وقت تھا اور اس سے پہلے بھی حیاتِ طیبہ میں ساری ہی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت دین کے کاموں میں انوالتے آپ کی زندگی کی مصروفیتوں کا احساس میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے وحی نازل ہو رہی ہے عبادات کی جا رہی ہے حفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں کیا جا رہا ہے پھر اس قرآن کو سنانا اس کو لکھوانا اس کی تعلیم دینی پھر اس کی تبلیغ اس کی اشاعت اس کی حفاظت کا طریقہ پھر وہ جو مختلف مسائل دین کے فقی مسائل سوال جواب سیشنز پھر اس کے بعد مختلف تعلیم کی محفلیں پھر مختلف تعلیم کے تبلیغ کے گروہ جو ہیں وہ آپ لانچ کر رہے ہیں تبلیغی مشنز آپ لانچ کر رہے ہیں آنے والے وفوت کو آپ دعوت دے کر ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں یہ دین اور اسلام کی اشاعت تبلیغ اور تعلیم یہ بزاتے خود آپ کی کتنی بڑی مصروفیت تھی پھر آپ کی اہل خانہ کی ذمہ داریاں ازواج متحرات کے درمیان مدینہ کے سربراہ ہیں انتظامی امور ایڈمنسٹریٹیو معاملات معاشی معاملات معاشیتی معاملات ثقافت تک مدن کو دیکھنا پورے کے پورے معاشی کی تربیت اور اصلاح اور تذکیہ کرنا پھر اس کے بعد جنگیں یہ سارے کے سارے معاملات پھر اس کے ساتھ آپ کیا ہے آپ چیف جسٹس بھی ہیں وہ فیصلے وہ عدل وہ انصاف مطلب کتنی زیادہ ذمہ داری ہیں اور کتنی زیادہ مصروفیتیں ان مصروفیتوں کے باوجود آپ کے دروازے ہر سوالی ہر سائل ہر دین سیکھنے والے کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے تھے ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے ایسے حالت میں جب آپ کی اتنی مصروفیتیں ہیں جب ایک موقع ایسا ہے کہ آپ حجرات میں امہات المومنین کے درمیان موجود ہیں آپ کے آرام کا وقت ہوگا آپ کے نیند کا وقت ہوگا آپ کی عبادات آپ کا معاملہ ہوگا ایسے موقع پر یہ بددو آئے اور انہوں نے پکارا شاید آپ کے نیند میں خلل آپ کے آرام میں خلل آپ کے ازواجی معاملات میں خلل اور پھر آپ کی عبادات میں خلل لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیچھے ہم نے سورہ حضاب میں پڑھا نا کہ جب وہ میمان آگئے تھے اور وہ بیٹھے رہے تھے تو آپ نے تو نہیں روکا تھا اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیاء کرتے ہیں لیکن اللہ حیاء نہیں کرتا تو پھر اللہ نے طریقہ سکھایا تھا کہ آئندہ محفل کے بعد فوراں بکھر جانا تو یہاں پر بھی وہی معاملہ تھا کہ جب یہ بددو آئے تھے انہوں نے اس غیر معدبانہ طریقے سے پکارا بھی تھا اور انہوں نے اس وقت پکارا تھا جب آپ اپنے حجرے میں موجود تھے ارام فرما رہے تھے آپ نے نہیں روکا کیونکہ آپ کو حیاءات دی تھی اور آپ اپنے دروازے کو سب کے لئے ہر وقت کھلا رکھنا چاہتے تھے لیکن اس نہ روکنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو عدب بھی سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا کچھ خیال بھی سکھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ سہولت کے اوقات پر میسر کر دیئے تاکہ آپ کے لئے اپنی عبادات اپنی ذاتی کچھ زندگی اور آپ کے کچھ آرام کے لئے وقت جو ہے وہ میسر اور طریقہ سکھا دیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے خود باہر نہ تشریف لائیں بہتر تھا کہ تم انتظار کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے پیش نظر یہ طریقہ اور یہ عدب اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھایا گیا اور آداب سکھانے کے لئے بھی یہ طریقہ سکھایا گیا اصول تو بنیادی طور پر خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیا جا رہا ہے لیکن دین یا سربراہان یا علماء کے حوالے سے بھی اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ لوگ جو ہما وقت وہ لوگ وہ اساتذہ اکرام جو ہما وقت دین کی خدمت میں لگے ہیں ان کی زندگی مصروف ہے ان کی زندگی ان کی زندگی ان کی اپنی ذاتی زندگی نہیں بنیادی طور پر ان کی زندگی اللہ کے بندوں کی دین کی اشاعت کے لئے وقف ہے ان کے اوقات ان کے آرام ان کی ان کی عبادات میں خلل انداز ہونے کے حوالے سے بھی کچھ عدب اور احترام اور ان کے اوقات کو ملہوز رکھنا یہ عدب اور صلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لئے جاتے تھے تو باہر انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ عالم خود نکل نہ آتے حالانکہ ابن عباس خود کون ہے حبرون او برما ہے حبرون امہ ہے لیکن حبرون امہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تھے تو باہر انتظار کرتے تھے ہمارا حال ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا کارٹ بھیجتے ہیں پھر موبائل پہ میں سے چل دیکھ بس میں پہنچ گئی ہوں ایک تو میں بہت بڑی ہوں ایک تو میرا تکبر بہت بڑا ہے میں پہنچ گئی ہوں تو اگلا بندہ خودی برخواست ہو جائے نکلے ہی نکلے تو لہٰذا یہ تکبر نہیں ہے یہ آجزی نہیں اور اپنے استاد کے سامنے ایک آجزی کا طریقہ ہے تو ابن عباس کا طریقہ یہ کہ کسی عالم سے پوچھنے جاتے تھے تو اس کے نکلنے تک انتظار کرتے تھے اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی عالم سے کوئی دین سیکھنے یا مسئلہ پوچھنے جاتے تھے تو اس کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے یہ آج میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا ایک اہم تربیت کا پہلو ہے کہ وہ لوگ جو دین کے کاموں میں ہما وقت مصروف ہیں ان کے اوقات اور ان کے کچھ کچھ معاملات کو تھوڑا سا وقت دینا اس عدب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کیا آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو بہت سے لوگوں تک دین پہنچانا ہے ان کو اپنے دین کی تعلیم کے معاملے میں بھی وقت لگانا ہے ان کو لوگوں کی رہنمائی گائیڈنس سوال جواب کی کچھ نسستیں بھی کرنی ہے ایسے معاملے میں بس اوقات کسی کی خلل اندازی ان کے کچھ کاموں میں رکاوٹ بھی بنے گی صرف آرام اور عبادات میں نہیں ان کے کچھ کچھ خدمت خلق کے کاموں بھی شاید رکاوٹ بنے گی مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسا شخص ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص ہے اس کی زندگی ہما وقت دین کے لیے وقف ہے ایسے کسی شخص کی زندگی میں بے جار بے روک ٹوک اگر ایک انسان مخل ہوتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے ساتھ انٹرفیر کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بس اوقات کئی دفعہ یہ کہ میں اس دن ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ سے بات کر رہی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی پروگرام کی تیاری کر رہے ہوتے تھے کسی درس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے اور ایک سوال کرنے والا آتا اور ان کا بہت سا ٹائم لے جاتا تھا اب وہ ٹائم جو لینے والا لے گیا وہ تو ایک فرد لے گیا لیکن بہت سے افراد کو اس فیض سے محروم کر گیا تو لہٰذا یہ وہ لوگ جو ایک پبلک کموڈٹی بن جاتے ہیں ان کے اوقات اور ان کی سہولت اور ان کی ان معاملات کی حفاظت اور ان میں خلل انداز ہونے کے رکنے کے عدب اور سلی کے بھی سکھائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بڑی حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اللہ ہمیں ان حکمت اور عداب کے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پرشیمان ہو جاؤ یہ معاملہ کہاں ہے اور کب کا ہے اس کے پاس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق غزوہ بنی مستلق میں جب مسلمانوں کو فتح اور مقابل دشمن کو شکست ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارس بن زرار کے ساتھ بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے نکاح کیا تو عرب کے طریقے اور عرب کے دستور کے مطابق یہ قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی سے باز آ گیا حارس بن زرار نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر قبیلے کی کثیر تعداد بھی دائرہ اسلام میں تاخل ہو گئی کے حرم میں داخل ہوئی اور وہ پورے کا پورا قبیلہ اکثر قصیر قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور حارس بن زرار اور قبیلے والوں نے چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے تو اب زکاة کی ادائیگی کا بادہ بھی کیا زکاة پوری طور پر تو دی جانی نہیں تھی جب زکاة کی ادائیگی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے آپ کو بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اور ہر اسلامی ریاست میں زکاة کی کلیکشن کے لیے زکاة کے عاملین موجود ہوتے ہیں یہ وہ لوگ اپوائنٹڈ بائی دی سٹیٹ ہوتے ہیں جو زکاة کلیکٹ کرتے ہیں عامل زکاة کے طور پر حضرت ولید بن اقبا کو بھیجا بنی مستلک بالوں کی زکاة کی کلیکشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقبا ولید بن اقبا رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حارس بن زرار اور قبیلے میں سے جو زکاة دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ میں نے زکاة مانگی یعنی غلط بیانی کر دی میں زکاة لینے کے لیے گیا ہوں اور حضرت حارس بن زرار کا کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دی اب یہ پھر گروہ کونسا بن گیا اسلامی ریاست میں مانی نے زکاة اسلامی ریاست میں رہیں گے کلمہ گو بن کے رہیں گے اور زکاة دینے کا انکار کریں گے اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر زمی بن بن نا ہے تو پھر اپنا ٹیکس دینا ہے جزیہ دینا ہے لیکن اگر مسلمان بن کے اسلامی ریاست میں رہیں گے تو زکاة دینا لازم ہے کلمہ گو ہونے کے باوجود اسلامی ریاست میں رہ کے زکاة دینے کا انکار یہ مانعین زکاة تھے آپ نے مانعین زکاة کے حوالے سے جب پتا چلا تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کے لئے کلشکر کی تیاری کا حکم دے دیا یہ ہے مانعین زکاة کا معاملہ ایک اسلامی ریاست لشکر ہے بغاری میں آپ حدیث پڑھ چکے ہیں حضرت عمر نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ ان کو منع فرمایا کہ اور بہت سے فتنے ہیں عبو بکر آپ اس وقت یہ لشکر روانہ نہ کریں پہلے ان فتنوں کے ساتھ نے پٹھ لیں حضرت عمر عمر صدیق نے فرمایا تھا کہ عبو بکر پہلے تو بہت مضبوط اور بہت طاقتور ہوتے تھے اب تم کمزور ہوتے جا رہے ہو حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ لشکر میں ضرور روانہ کروں گا ان میں سے ایک شخص ایک بکری کا بچہ بھی جو محمد کو نے بنی مستلق والوں کے خلاف یہ لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور آپ روانہ ہونے ہی والے تھے کہ اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ حارس بن ضرار جو ادھر اپنی زکاة لیے عامل زکاة کا منتظر بیٹھا تھا وہ اپنی زکاة لے خود ہی مدینہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھ سے کوئی زکاة لینے آیا ہی نہیں اور میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آمل آئے گا مجھ سے زکاة لینے کے لئے اب چونکہ کوئی نہیں آیا میں خود ہی اپنی زکاة لے کر آگیا ہوں اور پھر ان آیات کے ذریعے یہ ساری بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ وآلہ 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 کو سمجھا دی گئی اپنے کیا کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق یعنی جو شخص جھوٹ کی امیزش کے ساتھ غلط خبر پہنچاتا ہے افاہ رسانی بیٹھو اور پھر اپنے کی پر پش مان ہو جاؤ جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری باتیں مان لیا کرے تو تم خودی مشکلات میں مفتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اس کو تمہارے دل کے لئے پسندیدہ بنا دیا اور قفر اور فسق اور نافرمانی سے تمہارے دل کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست روح اور اللہ علیم اور حکیم ہیں اس واقعے میں کیا کیا واقعات پتا چلتے ایک تو یہ کہ من گھڑت جھوٹی بات خود سے کیا ہے اللہ کا شدید نا پسندیدہ عمل ہے پھر ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اور آپ بشر تھے بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا یہ واقعہ بھی آپ کے بشری تقاضوں کی دلیل پیش کر رہا ہے پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ہر فیصلہ جو جلد بازی میں کیا جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے یہ واقعہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو مان لینا بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے بغیر علم کے پسندیدہ نہیں ہے کہ عمل کی طرف چل لینا یہ جلد بازی نا پسندیدہ ہے جب کوئی خبر آئے اس کے لئے کیا لازم ہے تحمل برتباری معاملہ فہمی جماؤ ٹھہراؤ سے اس کا علمی تحقیق کی جائے اس کی تصدیق کی جائے چاہے وہ کتنے معتبر شخص کی طرف سے آئے حدیث فرماتی کسی شخص کے لئے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے کہ بہر سنی سنائی بات پر اعتبار کر لیتا ہے تو لہذا حدیث نے اس تحمل جماؤ ٹھہراؤ اور جلدبازی سے بچنے کا پیغام ہے ہر معاملے میں رائے پر قائم ہونے سے پہلے تحقیق تصدیق اور علمی تصدیق کا ہونا ضروری ہے اور اگر اہل ایمان میں سے دو کرو آپ پس میں لڑ جائیں تربیت کس کی ہو رہی ہے دو رائے پیچھے تربیت ہوئی توقیر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کیسے کرو آپ سکھایا جا رہا ہے آپ پس دروازہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عن اپنے استاد کی لئے کیا فرماتے حضرت علی نے فرمایا میرا مالک ہے چاہے مجھے خریدے چاہے مجھے پیچے تو یہی وہ علم کا عدب سکھایا گیا صاحب علم کا عدب سکھایا گیا علماء کا عدب سکھایا گیا تاکہ ہر طبقہ ایک دوسرے کی عزت عدب احترام کرے اب مومنوں کے باہمی معاملات میں رحم اور محبت کا طریقہ سکھایا جارہا ہے سب سے پہلا طریقہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ اپس میں لڑ جائیں تو کیا کرو ان کے درمیان صلاح کرا دو دو گروہ لڑ جائیں سے کیا مراد ہے وہ دو گروپ آف پیپل ہیں دو جتھے ہیں دو دپارٹمنٹس ہیں دو فرقے ہیں دو صوبے ہیں دو قسمے ہیں حاکم اور محکوم ہیں فوج اور ریایا ہیں کسی سطح پر دو گروپ ہیں دو دین کے فرقے ہیں دو عالم ہیں کسی موقع پر دو گروپ آف پیپل بیٹے اور باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی آقا اور ملازم کی لڑائی ہو گئی دو ہمسائیوں کی لڑائی ہو گئی سڑک پر دو لوگوں کا اگر دو لوگ لڑتے میں نظر آئے چھوٹا سا ایک 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 دو لوگ ایک دوسرے کے گھرے بان تھامے تو ہمارے معیشرے میں عرف عام میں کیا طریقہ ہوتا ہے چار رویہ نظر آتے دو لڑتے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں عام رویہ تو یہ ہوتا ہے لڑیں جائیں ہمیں کیا پیسیو سا یہ جانے ان کا خدا جانے مجھے کیا چٹی پڑی یہ تماشائیوں کا رول دو لوگ لڑ رہے ہموش تماشائی جب میں کفیر اکٹھا ہو جاتا ہے تیسرہ رول ہموش تماشائی نہیں محضوظ ہونے والے لوگ انجوائے کرنے والے لوگ لڑائی جھگڑے کو دیکھ آج بڑا مزا آیا آج بڑا شغل لگا ہاں محاشرے میں مسجد میں لڑائی ہو گئی گلی میں لڑائی ہو گئی سڑک پہ لڑائی ہو گئی سکول میں دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی آج بڑا شغل لگا آج بڑا مزا ہے یہ تیسری کٹیگری ہوتی ہے جو لڑائی جھگڑے کو صرف دیکھ خاموشی سے گزر نہیں جاتی یہاں دیکھ میں تیل ڈال کے کیا کرتا ہے لڑائی کو اور بڑھا دیتا ہے لڑائی کو اور طول دیتا ہے منافقانہ رویہ منافقانہ یہی لوگ مفسدون ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ فساد کرتا ہیں یہ منافقانہ رویہ بھوس میں چنگی ڈال بی جمال وہ کھڑی یہ ہے وہ چوتھا رویہ کے لڑائی ہو رہی ہے جلتی پہ اور تیل ڈال وہ جب انسار اور مہاجرین کا پانی کا معاملہ ہوا تھا تو انسار اور مہاجرین کے لڑائی کو اور بڑھا دیا تھا تو یہ چار رویہ ہے نہیں جب دو گروہوں کی لڑائی ہو دو گروپ کی لڑائی ہو دو انڈویڈویڈوز کی لڑائی ہو مومن ہو تم نے کیا نہیں کرنا تم نے خاموشی سے گزر نہیں چاہنا تم نے سائلنٹ سپیکٹیٹرز نہیں بننا تم نے اس کو دیکھ کر انجوائی ہو کر انٹرٹیننگ گروہ میں شامل نہیں ہو ہو ورسٹ اف آل تم نے اس کو مزید بڑھانے اور اس کو مزید ایج ڈیٹ کرنے اور فلیر اپ کرنے کی لئے انڈن نہیں ڈال نا تم نے کیا کرنا ہے دو لڑنے جھگڑنے والے فریقین یا افراد کے درمیان صلح کروا دینا قرآن کا حکم حکم اللہ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا میان بیوی میں درمیان لڑائی ہو اللہ نے کیا کہا وصل ہو خیر صلح بہترین آپشن ہے صلح بہترین آپشن لڑائی جھگڑا بدترین ہے شیطان کا پسندیدہ کام ہے منافق فاسق کا عمل اور ترجیح ہے مومنوں کے لئے وصل ہو آپ نے فرمایا کیا صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے اللہ اکبر میرا دین عملی دین ہے میرا دین صرف عبادات کا نام نہیں آج تو ہم نے کل دین کو کیا سمجھ لیا آج ہم نے کل دین تحجد پڑ رہی ہے قرآن کے درس دے رہی ہے اتی لمبی تسبی لٹکائی ہے لیکن اگر اپنے بیڑے کو اپنی بہو کے ساتھ لڑا رہی ہے وہ فاسق ہے وہ منافق ہے اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے وہ قرآن کی حکم کی نفرمانی کر رہی قرآن کی طریقہ ہے اللہ کی نفرمانی ہے اللہ عملی طریقے پر عبادات کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی دو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے درمیان صلح کرا دو رسول اللہ صلح نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دو جو نماز روزے سے بہتر عمل آپ نے فرمایا دو لوگ جو آپ پس میں لڑ پڑے ہیں جو روٹھے ہیں ان میں صلح کرا دینا نماز روزے سے بہتر ہے پھر آپ نے مزید فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں دو لوگوں میں صلح کرانا دین کو آباد کرنے کا کام ہے پھر آپ نے فرما میں میں تمہیں بتاتا ہوں دو لوگوں میں جھگڑا ڈال دینا مونڈ دینے والا کام اور آپ نے فرمایا میں نے کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے دو لوگوں میں دو گروہوں میں جھگڑا ڈالوانا فتنہ فساد ڈالوانا یہ دین کو مونڈ دیتا یہ دین کو برباد کر دیتا ایمان کا جنازہ اٹھا دیتا ہے اور دین کا دین کا شرازہ بکھیر دیتا ہے دو لوگوں میں جھگڑا فساد کرنا ایمان نکلتا ہے نفاق داخل ہوتا اس شخص کے دل میں جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے جھگڑے فساد کرواتا ہے صلاح کروانے کے لئے صلاح کروانے کے لئے تو قرآن نے دو دو ایسی چیزیں جس کو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے حرام کیا ہے قرآن نے اپنے دو نواہی don'ts کی اجازت دے دی ہے کرنے کی صلاح کروانے کے لئے کونسے ہیں دو سب سے پہلا جھوٹ جھوٹ وہ ہے جس کو حدیث میں ام الحبائس کہا گیا تمام گناہوں کی مال تمام گناہوں کی جڑ ہر گناہ کا بیک ڈور اسکیپ ڈور زانیوں شرابیوں چوروں اور جھوٹوں میں سے آپ نے کہا تھا جھوٹ کو چھوڑو سارے گناہ سے بچ جاؤ گے اس جھوٹ کی اجازت دے دی آپ نے صلاح کے لئے جھوٹ کون سا گناہ جس کے لئے قرآن میں الفاظ کون سے ہیں حرام کے نہیں اجتناب کے الفاظ سورہ حج میں اللہ نے فرما ہے دیکھو ایک تو اجتناب کرو پرہیز کرو پہلو تہی کرو شیطان کے گندے بتوں کی عبادت سے اور پھر اسی طرح کا اجتناب اور پرہیز کرو کسے جھوٹ سے جیسا اجتناب کا حکم بتوں کی گندگی سے ہے ویسا ہی جھوٹ کی گندگی سے اجتناب کا حکم ہے اور سورہ مائدہ میں اجتناب کا حکم کس کے لئے ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ شراب جوا انساب آستانے بت یہ سب گندے شیطانی کام ان سے اجتناب کرو اب پتہ چلے کہ جھوٹ کتنی بری بات ہے شراب سے جوے سے بتوں سے مستقبل مستقبل ہے جب تم کانا پوسی کرتے ہو سرگوشیاں کرتے ہو دو کرتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے چار کرتے ہو تو پانچوں اللہ ہوتا ہے اللہ نے تین جب پر سرگوشی ایک محفل کے عداب میں منع کر دی اس سرگوشی کی اجازت بھی صلح کے لیے دے دی تو سرگوشی اور جھوٹ تک کی اجازت دے دی دو لوگوں میں صلح کروانے کیلئے کیوں وصل ہو خیر کیونکہ صلح ہی بہتر ہے صلح کروانے دینا دین کو آباد کر دیتا ہے اور آپس میں لڑوا کے جھگڑا فساد ڈلوا دینا وہ دین کو مونڈ دیتا ہے دین کو برباد کرتا ہے اور بہترین فتنہ کیا ہے دو لوگوں کو آپس میں لڑوا دینا دین کی عمارت تو تعمیر ہی محبت پر ہوتی ہے ملت کی ملت کی تو عمارت بنے گی ہی آپس کی محبت اور شیر و شکر کے لیے قبائل کو شیر و شکر کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صف ارے آپس میں محبت اور خوبت خیرخواہی ڈالنا یہی تو دین کی تعلیمات ہیں اگر یہ خوبت محبت خیرخواہی نکل گئی اور لڑائی جھگڑے آ گئے تو دین کی عمارت تعمیر نہیں ہوگی ملت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گے لہٰذا یہ صلح کا حکم اچھا صلح کیسے کراؤ طریقہ بھی بتائیں گے اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ اسے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی حکم کی طرف پلٹ آئے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیسے کریں ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا ہے ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو جو ظلم کر رہا ہے جو زیادتی کر رہا ہے جو جبرو استبداد پر اتر آیا ہے اس کا ہاتھ تھام لو نہ وہ کسی پر ظلم کرے نہ اپنی جان پر گناہوں کے یا مال کے پلڑے میں بڑھانے کا اضافہ کرنے کا ظلم اپنی جان پر کرے لہٰذا اللہ نے صلح کا حکم دیا اور فرمایا ہے کہ صلح کا طریقہ یہ ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے جو ظالم ہے اس کو روکو مظلوم کو نہ روکو طرفداری نہ کرو ظالم کو روکو اور کب تک روکو جب وہ حق کو مان لے گا جب وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے گا اور مظلوم پر ظلم اضیاتی کو ترک کر دے گا تو پھر کیا کرو پھر ان کے درمیان صلح کرو صلح کیسے کرو بالعدل انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ پھر صلح کروانا کیوں اقصدو انصاف کرو کیوں کریں ان اللہ یحب المقصدین اس لئے انصاف کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مومنوں میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے ظالم کا ہاتھ روکنا مظلوم کی مدد کرنا جب تک ظالم رک جائے اور پھر ان کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ صلح کا ماملہ کر دینا اور انصاف کے لئے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا انصاف کرو کیونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جو انصاف کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں انصاف کے لئے فرمایا اے عدلو عدل کیا کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب اور اللہ نے قرآن میں فرمایا عدل کرو عدل کے علم بردار بن جاؤ انصاف کے گوان علم بردار بن کے اٹھو اچھا ہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات کیوں نہ آجائے تمہارے اپنے عزیز و قارب کیوں نہ آجائے تو زندگی کے ہر شعبے میں لڑائی جھگڑے کے خاتمے کے لئے عدل اور انصاف کرنا رب بھی آدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدل امت کو بھی عدل کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرماتے تھے کتنا عدل ہے پیچھے ہی اس دن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا منافق تھا نا تمہ بشیر بشیر بن عبیرک سورہ نسا میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا وہ بشیر بن عبیرک مسلمان تھا پورے مسلمانوں کا قبیلہ بنو زفر کا قبیلہ آگیا تھا اس کے لئے چرب زبانی سے وقالت کرتا ہوا اور کس کے خلاف بات کر رہے تھے کہ یہودی کے خلاف لیکن پھر آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا تھا یہودی کے حق میں اور مسلمان منافق کے خلاف عدل ہے آپ کے پوپی ذات بھائی اور ایک یہودی کے درمیان کھیتوں کو پانی دینے کے باری کے بارے میں جو ہے اس میں کوئی ایک تنازہ آیا حق پر کون تھا وہ یہودی حق پر تھا آپ نے اپنے چچا ذات بھائی کے خلاف مشورہ دے کر اس یہودی کے حق میں پانی کے معاملے کا تنازہ جو ہے اس کو سکل فرمایا مخدومی کبیلے کی ایک خاتون بنو مخدوم کی ایک خاتون نے چوری کی اس مخدومی خاتون کی چوری کی سفارش کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کی سفارش آئے تھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کی سفارش آگئی تھی حضرت اسامہ بن زید وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران مبارک پر حضرت امام حسن اور حسین کو اور دوسری پر حضرت اسامہ کو بٹھا کر ان کے سر پر شفقہ سے ہاتھ پھیرتے ان کے بالوں کی خوشبو کو سونگتے تھے اور دعا کرتے تھے الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یہ ہے اسامہ بن زید اور یہ ہے ان کا درجہ حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر اس مخدومی چوری کرنے والی خاتون کا بھیجا گیا تھا حضرت اسامہ نے جوا کہ اس مخدومی خاتون کے سفارش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا تم پشلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا تم پشلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے اور نچلے طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرکا کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں یہ ہے عدل اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ عدل کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس موقع پر انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے رب بھی عادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل کرنے والے صحابہ اکرام بھی اسی رنگ پہ عمر فاروق عادل تھے عدل کا واقعہ یاد ہے دھو رہے ہیں ذہن نشین ہو جائے گا پختہ ہو جائے گا حلیفہ ہے بیٹے پر قاضی وقت نے شراب نوشی کی سزا میں قوڑوں کی سزا کا فیصلہ کیا ہے حاکم وقت خلیفہ المسلمین حاصل عمر بھی موجود ہے اس موقع پر بیٹے کو قوڑے لگنے ہیں قاضی وقت بھی موجود ہے تستور کے مطابق جس قاضی نے قوڑوں کی سزا تجویز کی تھی وہ قاضی سب سے پہلے قوڑے خود لگاتا تھا خلیفہ المسلمین نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے اور قاضی کوڑے لگا رہا ہے اور میری موجودگی کا شاید خیال آڑے آ رہا ہے اور قاضی کوڑے لگانے میں کچھ نرمی برت رہا ہے حضرت عمر تیش سے اٹھے تھے اور قاضی کے ہاتھ سے وہ کوڑا پکڑ کر اپنی بیٹے کی ننگی پیٹ پر کوڑے برساتے جا رہے تھے اور اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے تھے کہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا تو یہ گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حد انچاری کرتا تھا کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ عدل کرنا چاہے اس کی ذات میں اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات کیوں نہ آجائے اللہ نے کہا صلح کروا دو اور صلح ایسے کروانا کہ صلح میں پھر نائنصافی نہ کرنا حق تلفی نہ کرنا زیادتی نہ کرنا انصاف کے طریقے پر عامل رہنا اللہ زندگی کے ہری شعبے میں عدل کرنے والا بنائیں یاد رکھے گا جس معاشرے سے عدل اٹھ جاتا ہے اس معاشرے میں امن نہیں رہتا جس گھر میں سے عدل اٹھ جاتا ہے اس گھر میں سے عدل امن ختم ہو جاتا ہے جس معاشرے میں عدل نہ پید ہوگا وہاں پہ امن نہیں رہے گا گھروں میں امن چاہتے ہیں عدل لے آئیے معاشرے میں امن چاہتے ہیں عدل لائے دیجئے ہر سطح پر عدل ضروری ہے گھروں میں عدل کیا ہے گھروں میں انصاف کیا ہے بیٹے بیٹیوں کے درمیان انصاف ہو بیٹیوں اور بہوں کے درمیان انصاف ہو جو اپنی بیٹی کے لئے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملے آپ کی نواسے نواسی آپ سے ملے تو اپنی بہوں کے لئے بھی وہی پسند کریں بیٹے اور اپنے داماد کے درمیان عدل کریں جیسا چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کا بیٹا اپنے سنسرال کے ساتھ معاملہ کرے ویسا ہی اپنے اپنے داماد سے بھی ایکسپیکٹ کریں جو چاہتے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کے ساتھ کرے وہی اجازت اور لچک اپنے بیٹے کو بھی دیں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے درمیان عدل کریں اور اپنے بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان بھی عدل کریں بیٹی اگر غلط ہے تو بیٹی کی سائٹ نہیں داماد کی سائٹ لی جائے گی بہو اگر حق پر ہے تو بہو کی معاونت اور بہو کی طرف داری کی جائے گی غلط روی پر جمع ہوئے بیٹے کی طرف داری نہیں کی جائے گی اور عدل کی انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اپنے لئے پہمانہ بنائیے اور اپنے آپ کو پہلے کٹیرے میں کھڑا کر کے دیکھئے کیا میں کبھی اس پہمانے پہ آؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے محبت کا عدل کی حضرت علی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں اپنے آپ سے سوال کر لیجئے میرے اخلاق اور میرے معاملات کا پیمانہ اور میار یہ ہوگا اور میں سنت کے احسان کا اتباہ تب کرنے والی ہوں گی جب کسی دن میرے میرے داماد یا میرے بہو کے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں اپنی ساس کو اپنی بیٹی جتنی پیارا ہوں اس جتنا پیارا ہوں آج کے معاشرے میں کہیں کوئی بہو یہ خام خیالی کا شکار نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے ساس اور سسر کو ان کے بیٹے جتنی عزیز ہو اور کوئی داماد جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو اس کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں بیٹی جتنا عزیز ہوں یہ ہے یہ ہے وہ احسان اور عدل کا تصور اللہ ہم اس رویے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا جواب بھی اتنا پیار ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو مخاطب ہو کر فرمائے علی تم فاطمہ سے پیارے ہو اور فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے اللہ اسے عدل کرنا ہمارے لئے عسان بنا دے اللہ حسان سے کہا معاملات میں حسن عطا فرما اخلاق کے حسن سے متصف فرما اللہ نے فرمایا تم کیا کرو تم عدل کرو کیونکہ اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سلح کیوں کرواؤ کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ مومن کیا ہے اخواتن وہ بھائی بھائی ہیں ان دونوں کے درمیان سلح کروا دو اللہ کا تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحمو مومن بھائی بھائی ہیں اسلام میں مسلمانوں کو بھائی چارے کا درست بھی دیا جاتا ہے بھائی چارے کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے بہمی محبت اخلاص عیسار رواداری قربانی خلوص کو پسند بھی کیا جاتا ہے اور یہی سمنٹنگ سبسٹنس اور بانڈ ہے ایک ملت اور امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے بھائی چارے کے حوالے سے حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث خطبہ ہے حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے مسلمان کو مسلمان کا جو حق سکھایا وہ کیا تھا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو وہ اتنا ہی حرام ہے جتنی یہ جگہ یعنی حدودِ حرم آج کا دن اور یہ مہینہ وہ حرمت سکھا دی گئی اسی طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہر مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں یہ پانچ حق کیا ہیں جب ملے تو سلام کرے جب اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرے جب وہ بیمار ہو تو اس کی حیادت کرے جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل کو مسلمانوں کی مسلمانوں پر حق سکھائے جا رہے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ کے روایت سے بخاری کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے تو تین باتوں پر بیعت ضرور لیتے تھے ایک یہ کہ میں نماز قائم کروں گا دوسرے یہ کہ زکاة دیتا رہوں گا اور تیسرے یہ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا الدین و نسوخہ دین نامی خیر خواہی کا ہے دین نامی ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ہے تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو اور تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک باہمی محبت نہ رکھے کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسکہ نہ بتا دوں سلام کو پھیلاؤ یہ باہمی محبت ہی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی احاوائیکم تم ایک دوسرے کے بھائی ہو ایمان کی تکمیل نہیں ہے جب تک مسلمانوں کے بھائی چارے کا تصور نہیں ہے بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے جنگ کرنا کفر ہے آج اپنے محول اپنے معاشرے اور اپنی قوم کا حساب کر لیجئے اسی طرح حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ رضی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہما ان دونوں کی روایت سے مستد احمد کی حدیث ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کی تزلیل نہیں کرتا اور ایک آدمی کے لیے یہ شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر اور ذلت کرے بھائی بھائی ہے تو کیا نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کی تزلیل نہیں کرتا اور ایک مسلمان کے لیے ایک شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر اور تزلیل کرے اسی طرح مسلمان احمد میں مسلمان احمد میں حضرت سحل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ ان کی رواہ سے حدیث آتی ہے کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق کیسا ہے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق کیسا ہے بلکل ویسا جیسا سر کے ساتھ جسم کا ہے ایک مسلمان کا تعلق مسلمان کے گروہ کے ساتھ کیسا ہے جیسا سر کا جسم کے ساتھ ہے وہ اہلِ ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس سے سر جسم کے ہر حصے کے درد کو محسوس کرتا ہے انگلی میں درد ہو سر دماغ محسوس کر رہا ہے پیٹ میں انگلی میں ہاتھ میں پاؤں میں جس چکہ میں درد ہے ہمارے حواظ کے اندر اس کی درد کی قیفیت کا احساس ہے یہ ہے مسلمان کا تعلق اپنی امت کی مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح حدیث کے الفاظ متفقین علیہ حدیث بخاری اور مسلمی کے آپ نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت رحم اور شفقت کے ماملے میں ایسی ہیں کہ جیسے ایک جسم کی حالت یعنی مومنوں کی آپس میں محبت شفقت اور آپس میں رحم کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کی ماملہ کہ جب جسم کے کسی عزف کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بخابی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہے مومن اور اس کی امت کا تعلق یہ ہے مومن کا دوسرے مومنوں کی تکلیف کے ساتھ تعلق ہے جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بخابی میں مبتلا ہو جاتا ہے ویسے کسی ایک امت کے مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں بخاب ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور تکلیف اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک اور حدیث میں بخاری کی حدیث ہے مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے جس میں ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے وہ یا مومنوں کو کیا کہہ دیا گیا بنیان و مرسوس ایک سیسہ پلائی بھی دیوار کہہ دیا گیا ہر مومن اینٹ کی طرح ہے اور یہ سب اینٹیں مل کر کیا بن جاتی ہیں ایک دیوار بن جاتی ہیں کیا تعلق ہے مومنوں کا اپس میں جیسے دیوار میں چھنی جانے والی اینٹوں کا کتہ خوبصورت مثال ہے دیوار میں جو اینٹیں چھنی جاتی ہیں کیا ان کے درمیان بانڈنگ سیبسینس ہوتا ہے سیمنٹنگ سیبسینس ہوتا ہے اس کے بغیر وہ دیوار رہتی ہے نہیں نا تو اسلام میں مومنوں کی اینٹوں کے درمیان وہ بانڈنگ سبسنس کیا ہے آپس کی محبت آپس کا رحم رحمہ بینہم آپس کی اخوت آپس کی خیرخواہی ایک دوسرے کیلئے قربانی ایک دوسرے کیلئے اخلاص ایک دوسرے کیلئے عیسار وہ ساکریفائز کا جذبہ ایک دوسرے کی درد کی خبرگیری ایک دوسرے کی دکھ میں معاونت یہ ہے وہ بانڈنگ سبسنس جب تک یہ بانڈنگ سبسنس نہیں ہوگا اینٹیں جتنی بھی کھڑی کرنے دیوار مضبوط ہوگی نہیں ہوگی یہ رحمہ بینہم کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا مسلمان دیوار نہیں بنے گی چاہے ہزاروں کی تعداد میں دیوار کی اینٹیں ہوگی لیکن وہ دیوار مضبوط نہیں ہوگی کسی دیوار میں جب درار آ جاتی ہے تب دیوار کیسی ہوتی ہے مضبوط رہتی ہے نہیں نا ہلکہ سا دھکا دینے پر دیوار گر جاتی ہے تو لہٰذا جب مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی درارے آ جائے نا آپس کے کینے بغض نفرتوں کی درارے آ جائے نا اسی لئے کہا جا رہے ہیں اگر درارے نظر آئے تو کیا کرو صلاح کروا دو یہ درارے تمہاری اس ایمان اور اسلام اور دین اسلام کی اس بنیانوں مرسوس کو کمزور کر دیں گی آپ پھر مسلمان جب اس سیمنٹنگ سبسنس اور رحمہ بینہم کی دیوار میں آپس میں جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا بن جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں اتفاق آتا ہے یگانگت آتی ہے اور پھر اسی اجتماعیت میں قوت آ جاتی ہے اور پھر وہ بڑے بڑے سیلاموں کو روک دیتے ہیں بڑے بڑے توفانوں کو روک دیتے ہیں بڑے بڑے کفر کی یلغار کے آگے ٹاٹ ٹال دیتے ہیں اللہ ہمیں ایسی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیوار بننے کے لیے اور یہ آہنی دیوار بنانے کے لیے مسلمانوں کے آگے آداب اور اخلاق سکھائے جا رہے ہیں سورہ الخجرات کا دوسرا رکو اخلاق کی تربیت کا رکو ہے یا یو اللہ زین آمنو اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کن کو مخاطب کیا جا رہے ہیں ایمان لانے والوں کو مومنوں کو جانتے ہیں کہا رہتے ہیں مریخ پہ چاند پہ ارے روز تو دیکھتے ہیں چاند ہوں چاند پہ دنیا بسا لی ہے نہیں نا کہا رہتے ہیں ایمان لانے والے کھون سے ہوتے ہیں جو پہلے مسلم بنتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور پھر جب وہ اللہ کی ماننے لگتے ہیں تو پھر وہ مومن بن جاتے ہیں اللہ انہی سے مخاطب ہے تم تو مجھے مان کر میری ماننے لگے ہو نا ہم مانتے ہو میری مانتے ہو تم وہ جیسے ایک positive potentiation ہے تم تمہیں میری ساری مانتے ہو ہاں میری مانتے ہی ہو تب ہی جب موزن صبح صبح تھنڈی رات میں ازان دیتا ہے میری مان کے تھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو کامتے اٹھے ڈھرتے ہو لیکن میری مان کے وضو کرتے ہو نا ہاں تم میری مانتے ہو اپنے گرم لہافوں کو چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تھکاوٹ والے جسم نید نا پوری ہونے کے باوجود بھی میری خضور سجدے کرتے ہو تم میری باتیں مانتے ہو تم میری باتیں مان کے اپنی زبان کو کابو کرنے لگے ہو تم میری باتیں مان کے لباس میں پہننے اوڑنے لگے ہو تم میری باتیں ماننے لگے ہو آج چلو میری باتیں ماننے والوں اب میں تمہارے اخلاق کو سماروں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی ماننے والوں کو ان کی ماننے کا محبت کا تذکہ یہ ہے وہ positive potenciation negativity نہیں ہے تم نام ماننے والے خبردار ہے نہیں ارے تم تو پہلے ہی میری مانتے ہو آج چلو ایک اور مان لو میں تمہیں اور نکھار دوں میں تمہیں اور پالش کر دوں آج میں تمہارے اخلاق سمار دوں اخلاق بہت ہی بہترین عمل اور بہترین ایک پسندیدہ عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لئے اخلاق کا نمونہ کیا ہے ہمارے لئے ہر چیز کا نمونہ کیا ہے لقت کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لئے آپ کی اخلاق کیسے تھے میں اور آپ کس قوم کے کس نبی کے پہروکار ہیں جن کے اخلاق کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّقَلْعَلَى خُلُقٍ عَزِيم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پہروکارو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز یہ ہے میرے اور آپ کے لئے نمونہ خُلُقِ نَعْزِيم کیسا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیرت سے سوال کے جواب میں پھر سوال کیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے کیا تم نے خود قرآن نہیں پڑھا مجھے ایک بار نے کہا نا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے بھی پوچھتے وہ تو نمونہ قرآن تھے یہ تو میرے اور آپ کے لئے اخلاق کا نمونہ ہے یہ سنت کا نمونہ ہے اخلاق کے لئے حدیث مبارکہ میں کیا پیغام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حسن اخلاق تمام عمال پر سبقت لے گئے عائشہ قیامت کے دن جس دن عمال کو تولا جائے گا اس دن وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے اسی طرح ابو دعود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق سے اپنے اچھے اخلاق حسین اخلاق حسن اخلاق سے انسان دن بھر روزے رکھنے رات بھر عبادت کرنے اور مسلسل جہاد کا درجہ پا لیتا ہے یہ وہ عمل جو بیسکلی ہیومنلی نیکس ٹو ایمپوسیبل لگتا ہے نا کوئی شخص ساری ساری رات مسلسل عبادت نہیں کر سکتا لگاتار جہاد نہیں کر سکتا اور لگاتار روزے یہ تینوں عمل لگاتار کس کو ملے گا پریکٹیکلی کتنا مشکل ہے اور کتنا زیادہ ایک طاف ہے عمل لیکن یہ عجر کس کو مل جاتا ہے جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے لگاتار روزے مسلسل جہاد اور ساری رات بھر عبادت کا قیام کا عجر بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ترمزی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے آپ نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ عزیز تم سے مراد آپ کی حیات تیبہ میں صحابہ اکرام اور آپ کے بعد عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مجھے سب سے زیادہ عزیز اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں امام بھائی کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا انسان کو جو کچھ عطا ہوا اس میں سے سب سے بہتر چیز اخلاق ہے امام مالک موتا امام مالک میں حسد ماز بن جبل کی روایت سے حدیث بتاتے ہیں حسد ماز بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یمن کا حکمران بنا کے رخصت کرنے لگے تھے وہی جو آپ نے حدیث ابھی ادھر بھی پیشے پڑی حسد ماز بن جبل فرماتے ہیں کہ جب آپ مجھے اور بہت ہی چیزیں بتا چکے تھے جو آخری وسیعت آپ نے مجھے کی جب میرا پاؤں سواری کے رقاب میں تھا یعنی بالکل جب میں سواری پہ چڑھنے والا last final brushing tip جو آپ نے یمن کا حکمران بنا کر بھیجے جانے والے حسد ماز بن جبل کو کی موتا امام مالک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں بھیجا گیا سوائے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے کہ مجھے صرف اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے بچنے کے لئے دعا بھی مانگی اللہمائنی عوز بکا ممکرات الاخلاق والا عمال والا اخواہ والا دعا اللہ میں برے اخلاق سے بچنے کی دعا مانگتا ہوں کی پناہ مانگتا ہوں برے اعمال برے خواہشات کے ساتھ برے اخلاق سے پناہ مانگی اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا مسنون دعا مستد احمد میں حدیث کے حوالے سے یہ دعا آتی ہیں اللہمہ کما حسن تخل کی فحسن خل کی کہ اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے اللہ ویسے کیا کر میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے حسن اخلاق کی دعا تو یاد رکھے گا کہ جتنا چہرے کے حسن اور لباس کے حسن کی فکر کرنی ہے اس سے زیادہ کس کی فکر کرنی ہے اپنے اخلاق کے حسن کی فکر کرنی ہے آج چہرے اور لباس کے دھبوں کی تو فکر کی جاتی ہے لباس اور چہرے کے شکنوں کی بھی فکر ہوتی ہے اور لباس اور چہرے کے دھبوں کی فکر بھی ہوتی ہے لیکن اپنے اخلاق کے بدنما دھبوں کی فکر نہیں ہے اپنے چہرے کے حسن کو سوارنے کی فکر ہے لیکن اپنے اخلاق کے حسن کو سوارنے کی بے فکری ہے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سوارنے کی توفیق اور فکر عطا فرما دے یاد رکھئے گا چہرے کا حسن تو خداداد ہے نا چہرہ تو اللہ نے بنایا وہ تو اللہ کی دین ہے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں اگر کمال ہے اور اگر کچھ محنت اور مشکت اور کوئی معاملہ ہے تو وہ ہمارے اخلاق میں ہے تو لہٰذا اخلاق میں انسان کا اپنا کمال اور اپنی محنت ہے چہرے میں اللہ کا حسن اور اس کی نعمت ہے اچھا جی اخلاق کو سوارنے کیلئے پھر جسم کے کون سے عز کو سب سے زیادہ درست کرنا ضروری ہوگا جسم کا ایک عز جب ٹھیک ہو جائے تو اخلاق کے سوارنے کا امکان سب سے زیادہ ہوگا ہاتھ کان آنکھ ہم ایسا تو آنکھ اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں لیکن ایک اور عز ہے جس کی اگر اصلاح ہوگئی تو سارے اخلاق سمر جائیں گے یہ ہے زبان سیدنا صفیان رضی اللہ تعالیٰ عن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا توہاری زبان تیرے لیے تیری زبان سب سے خطرناک چیز ہے اسی طرح حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عن ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا یعنی کتنی خطرناک ہیں اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور سارے جسم کے آزا کے مقابلے میں سب سے زیادہ دینجرس چیز کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آزا زبان کے آگے آجزی کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں ہاتھ جڑتے ہیں منت کرتے ہیں ترلا کرتے ہیں سماجت کرتے ہیں ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آزا زبان کے آگے آجزی کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا اگر تو دروس رہے گی تو ہم بھی دروس رہیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے لڑائی جھگڑے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے زبانی سے ہوتا ہے پہلے زبان میں لڑائی جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے پھر ہاتھ اٹھ کے کسی کا گریبان پکڑتا ہے پھر دوسرا ہاتھ کسی کے چیرے پر تماشاں لگاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں اور پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن آغاز کس نے کیا ٹرگر کس نے کیا یہ زبان نے جب تک یہ لسانی معاملات اور زبان کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں لڑائی جھگڑے فتنے فساد نوملی برپا نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ زبان حضرت ماز حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے والے عامال کی فہرز بتائیے مجھے جنت میں جانے والے عامال کے بارے میں بتائیے آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس طویل خطبے کے بعد آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں اس کا خلاصہ نہ بتا دوں میں تو ہو سکتا ہے تمہیں یاد نہ رہے ہو سکتا ہے جو تم نے آگے جا کے پہنچانا ہوں ساری بات کا لبے لباب یاد نہ رہے تمہیں تمہیں سمری نٹشل نہ متا دو صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو جنت میں جانے والے عمال کے بیان میں جو خطبہ ارشاد کیا گیا تھا اس کی سمری اور اس کی نٹشل اس کا لبے لباب کیا تھا عرق کیا تھا نچوڑ کیا تھا زبان کی حفاظت کرو حضرت ماز بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری بہتوں پر بھی معاخضہ ہے حقیقتن آپ دیکھیں کہ اب تک ہم کتنے حکامات پڑ چکے سود پر معاخضہ ہو گیا لباس پر معاخضہ ہو گیا کتنی چیزیں موسیقی پر ڈراموں پر فلموں پر اب تو قرآن کا طالب ان بھی شاید یہی کہے گا اب بولنے پر بھی معاخضہ ہے حضرت ماز بن جبل نے بھی یہ کہا ہم باتوں پر بھی پکڑ ہو گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماز تمہاری مات تمہیں گم پائے مطلب ایک حیرت کا اظہار اور ایک نام پسندید کی مطلب کیسی ہے مکو والی بات کر رہے ہو تمہاری مات تمہیں گم پائے کیا جہنم میں اوندے مو گرائی جانے والی ہیں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں مطلب how could you just imagine کہ زبان پر معاخضہ نہیں ہے اور زبان جہنم میں گرائی جانے کا ذریعہ نہیں بنے گی تمہاری مات تمہیں گم پائے کیا جہنم میں اوندے مو گرائی جانے والی ہیں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں یعنی زبان کے تباکاریاں ہیں اس کا باعث بنتی ہیں آپ نے سلیہ تو فرمایا تھا کہ جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا زبان کی حفاظت فتنہ بھی ہے زبان حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کا طریقہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے ایک تو وہ نظر آتا ہے کہ آگ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر دیکھ تیرا آگ پر کتنا سبر ہے آخر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے جیسے اس کو پینلائز کر رہے ہیں اس کو پنش کر رہے ہیں اور کہتے تھے اسی نے مجھے ساری مسئیبتوں میں مبتلا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا وہ اپنی زبان کیلئے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے ساری فتنوں میں مبتلا کیا میری عراف کی زبان کا حال کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں ان کا قول آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس روح زمین میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں نا کہ ان میں سے ٹاپ آف تی لائن جس کو قید کرنا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن مسود فرمارے ہیں کہ سب سے زیادہ میری زبان قید کیے جانے کے لائق اللہ اکبر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسود اپنی زبان کیلئے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کیلئے یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے تو محسبہ کریں ہم اپنی اس فتنے کا تو محسبہ کریں یہ جو گوشت کا دو تین انچ ہاں نہیں دو تین انچ سے زیادہ لمبا ہے پانچ سے آٹھ انچ کا ٹکڑا حد سے حد آٹھ سے دس انچ کا ٹکڑا نہ گوشت کا ٹکڑا نہ کوئی ہڈی نہ کچھ وائگنگ وائگنگ ٹیل لوس پیس آف فلیش کیا ہے لیکن اس کے حفاظت بہت ضروری ہے کاہو میں کرنا بہت ضروری ہے لگام ڈالنی بہت ضروری ہے یہی تباہ کرتی ہے یہی برباد کرتی ہے یہی عامال کو جلاتی ہے ابھی تو عامال ہم کا معاملہ پہنچا دیتی ہے جہنم میں گرائے جانے کا ذریعہ بنتی ہے قید کرنا ضروری ہے لگام ڈالنی ضروری ہے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو ہیلپ کیا ہے اس کو لگام ڈالنے کے لئے دیکھیں ذرا زبان کی اناٹمی کیسی ہے گوشت کا ٹکڑا ہے پیچھے اللہ نے جڑ میں کیا کیا ہے گدی سے بندی بھی ہے میں بس ہاں کہاں سوچتی ہوں اور کہتی بھی ہوں اللہ نے ایک ٹنگ کی اینڈ جو ہے وہ بان دی ہے صرف ہلکا سا ایک کنارہ ایک ٹپ چھوڑی اگر دونوں کنارے چھوٹے ہوتے تو کیا ہوتا پھر کیسے قابو ہوتی یہ جڑ سے بندی بھی ہے گدی سے جڑی بھی ہے مضبوط طور پر اس کو جڑ سے اللہ نے بند ہے وہ کنارہ تو ہیلی نہیں سکتا آگے والا کنارہ اونا جو ہے وہ کھلا ہے اس پہ بھی اللہ نے لگام ڈالی بھی ہے ہاں نہ تو وہ تندوے کی لگام ڈالی بھی ہے کہ نہیں ڈالی بھی پھر کیا اس کے بعد ہے اپنی زبان کو محسوس کریں اس کے ادگید کیا ہے اس کے ادگید داتوں کا شکنجہ ہے ہے نا اس کو اس کو لوس ٹنگ بننے سے روکنے کیلئے اللہ نے داتوں کے شکنجے میں جکڑا ہے پھر اللہ نے اس شکنجے کو بند کس سے کیا ہے کہ ڈبیا ہوتوں کی ڈبیا سے بند کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت آسان کیا ہے اور پھر حضرت انسان کو پانچ ساڑھے پانچ چھے فٹ کا قداور جناور انسان بنا کے اس زبان کو تقریباً آٹھ سے دس انچ کی بنا دیا اس کی حفاظت کے اتنے طریقے بنا دیا اب تف کس پر ہے زبان پر یا انسان پر تف کس پر ہے ارے اس انسان پر تف ہے اتنا لمبا چوڑا تڑنگا جوان ہونے کے باوجود وہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو لگام نہ ڈال سکے جس کی لگام کے معاملات اللہ نے اتنے آسان کی اور جس کے احقامات اللہ نے اتنے فاضح کر دی سرقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے وضاہ سے آج آپ نے پہلے پڑھ دی اللہ نے کیا فرمایا تھا ما یلفظ من قولن جو کوئی ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اللہ کے پاس بڑے حاضر باش نگران ایلرڈ چکنے فرشتے دائیں بائیں موجود ہیں تمہارے مو سے جو زبان سے لفظ بھی نکلتا ہے اس کو لکھنے کے لئے سلپ آف تر ٹانگ بھی میں نے آپ کو بتایا جو سلپ آف تر ٹانگ جو مزاق کے ساتھ بھی غیر ارادی طور پر بھی نکل جائے گا وہ بھی لکھ لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لا پرواہی سے نون سیریس سے اٹیچیوڈ سے میں سیریس تو نہیں تھی میں تو مزاق کر رہی تھی بس سوکات بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں ہم کہہ دیتے ہیں we try to get away لو میں تو مزاق کر رہی تھی تم تو سیریس ہوگئی نہ حدیث دیکھیں بندہ لا پرواہی سے اللہ کو ناراض کر دینے والی بات کو معمولی سمجھ کے کر دیتا ہے بندہ لا پرواہی سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کو معمولی سمجھ کے کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ستر برس کے لیے جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے یہ ہے زبان اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں نا think before you speak and look before you leave میری ایک بھانجی ہے وہ بہت جلدبازی میں کام کرتی تھی جب چھوٹی ہوتی تھی بہت تیزی سے بلتی چلی جاتی تھی اور جب آپ کو بتے جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو پھر ہم بہت ہاماقت والی باتیں بھی کرتے بے وقوفی والی باتیں بھی اگلتے تھے تو میرے والد اس کو ہمیشہ کہا کرتے جب وہ بولنے لگتی تھی نا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اس کو کہتے تھے look look میری بات سن لو look before you leave and think before you speak سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچا کرو کیا بولنے لگی ہو تو یہ واقعہ وہی بات ہے حدیث کے الفاظ ہیں بندہ سوچے سمجھے بغیر ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے زیادہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے یعنی جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے نا اس گہرائی تک وہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے جو بے سوچے سمجھے بغیر وضع کے بات کر دیتا ہے اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ جملہ دہرا لیجئے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قید کیے جاننے کے لائک میری سپانے حضرت عمران بن حسین کی روایت سے یاد رکھئے گا کہ فرمایا گیا کہ کسی کو اچھی بات بتاؤ یا خاموش رہو یعنی اگر بولنا ہے تو اچھی بات کرو وانا خاموش رہو بری بات کی خبر دینا کہ دینے سے خاموش رہنا بہتر ہے اللہ نے زبان کی حفاظت کے طریقے سکھا ہے یا یحلزین آمنو لا یسخر قوم من قوم اے لوگو ایمان لانے والو پہلا کام کیا کرنا لا ہے قرآن کا ڈونٹ ہے یہ کام نہ کرنا جیسے شراب جوے بھت سب سے ڈونٹ ہے ویسا یہ اللہ نے ایک لا کہہ دیا جیسے قتل زنا چوری لا ہے ویسے سود سے لا ہے اللہ نے کہا کہ کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے کوئی گروپ آف پیپل کسی دوسرے گروپ آف پیپل کا کوئی انڈویجول کسی دوسرے انڈویجول کا اور بس اوقات حقیقتاً کچھ قوموں کا بھی مزاق اڑائے جاتا ہے کچھ قوموں کی ہماقت کچھ قوموں کو ویسے ہی بے وقوف کہہ کے ان کا مزاق اڑائے جاتا ہے پتہ نہیں ان کو بے وقوف سمجھا جاتے ہیں وہ کتنے بہادر ہوتے ہیں اور آج ہماری تاریخ کبھا ہے آج بس اوقات سلی قسم کے پوائنٹلس قسم کے بہت ہیومیلییٹم قسم کے کچھ لطیفے اور یہ جوکس وغیرہ خاص قوموں کی ہماقت کی حوالے سے شیئر کیے جاتے ہیں ارے ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کو میرا سلام ہے بہرحال یہ طریقہ قوموں کا مزاق اڑائے جاتا ہے ان کے روائیوں پر سکھوں کے لطیفے بنے میں ہیں پڑھانوں کے لطیفے بنے میں ہیں کہاں کیا ہماقتیں ہیں یہ اور پھر کچھ قوموں کے چہروں کے مزاق اڑائے جاتے ہیں چائنیز کے وہ ان کو چپٹا کہہ دیا جاتا ہے کسی کو حبشیوں کے جو بلیک نیشنز ہیں ان کا مزاق اڑائے جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہے اللہ نے فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ان کی حالت ان کی کیفیت ان کی شکل ان کے حلیے کسی چیز کا مزاق مت اڑاؤ کیوں نہ اڑاؤ تمہیں کیا پتا وہ تم سے بہتر ہوں کیونکہ مزاق اکثر کیوں اڑائے جاتے ہیں ایک احساس برتری اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے کسی کو کم تر سمجھ کے مزاق اڑائے جاتے ہیں تو تم کسی سے بہتر نہیں ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوں اور پھر اللہ نے فرمایا دیکھو ایک تو کوئی گروہ مرد کوئی گروہ کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے جنرل اپھے سپیسیفائی کر دیا اللہ نے دیکھو عورتوں تم بھی کسی عورت کا مزاق نہ اڑانا اللہ نے ایک جنرل حکم دیا عمومی حکم دیا سب کو اپھے سپیسیفائی کر کے خاص عورتوں کو ایک کیٹیگوریکلی اس حکم کو ریپیٹ کر دی کیوں کیونکہ یہاں پہ فتنے کا امکان زیادہ تھا اللہ خالق ہے نا اللہ بنانے والا ہے اللہ منفیکچرر ہے اس کو پتا تھا یہ عورت جو فالتو دماغ خالی دماغ فرصت کے وقت میں بیٹھے گی اس کے پاس ذمہ داریوں کے وہ پورے کے پورے مصروفیت کے کام نہیں ہیں یہ خالی دماغ جب بیٹھے گی تو شاید یہ مصروفیت میں اپنے کام میں یہ مزاق کا طریقہ اختیار کرے گی پہنے حاصل اس کو روک دیا گیا میں بس عوقت یہ بات ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ وہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے اس کو اپنے بچوں کو سب پتا ہوتا ہے اور ایک ماں کتین چار پانچ بچے ہوتے ہیں اس کو پتا ہے زیادہ شریر کونسا ہے زیادہ فساد دو کونسا ہے زیادہ جگڑالو کونسا ہے آپ بالکل ایسے سوچیں کہ ایک ماں گھر سے باہر جا رہی ہے چار پانچ بچے گھر اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہے اور وہ بار بار کہہ رہی ہے دیکھو دادی امہ کو نہ ستانا دیکھو آپس میں نہ لڑنا اچھے بچے بیٹھ کے بن کے اپنا پڑھائی کر لیں نہ اپنا کام کر لیں نہ سب کو ایک جنرل بتاتی ہے لاسٹ منٹ دروازے پر پہنچ کے جو سب سے شریر اور جو سب سے ٹوٹی بچہ ہوتا ہے اس کا نام لے کے کہتی ہے دیکھو تم فلا ایسے نہ کرنا کیا مطلب ہوتا ہے جہاں پر فتنے کا امکان سب سے زیادہ ہے اس کا تذکرہ کر کے اس کو پھر سے ایک ریمائنڈر اور ریفریشر دیا جاتا ہے تو اللہ نے جنرلی بات کی کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے اور پھر جہاں پہ اس چیز کا امکان اور فتنے کا امکان زیادہ تھا وہاں پہ عورتوں کو کہہ دی عورتوں دیکھو تم بھی کسی دوسری عورت کا مزاق نہ اڑانا سپیسیفائیڈ حکم میرے اور آپ کے لئے کیوں نہ اڑائیں مزاق ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو مزاق اڑانا قرآن کا لا ہے لا یسخر حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے تارو فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میں دھیر سا مال بھی دیا جاؤں اگر میں دھیر سا مال بھی دیا جاؤں تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مزاق اڑاؤں یا بغیر مزاق کے لوگوں کا بغیر مال کے لوگوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے بلکہ مال خرچ کر کے دعوت برپا کر کے اپنی جیب سے خرچہ کر کے میفل برپا کی جاتی اور کسی کا توا چڑھایا جاتا ہے میں دھیر سا بھی مال دیا جاؤں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مزاق اڑاؤں اور پھر پلے سے باندھ لیجی پلے سے باندھ لیجی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب اللہ کے حکم سے وہ اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے اور لوگ اس پر نہ حسنے اللہ اکبر یعنی اگر کوئی کسی شخص کا مزاق اڑاتا ہے اس کی کسی کمی اس کی کسی پرابلم کی وجہ سے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے میرے کسی بندے کے عیب کا مزاق اڑاؤگے کسی چیز کا مزاق اڑاؤگے میں تمہارے مرنے سے پہلے پہلے تمہیں اس چیز میں مبتلا کروں گا اور لوگ تم پر ہسیں گے پھر تمہیں موت آئے گی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور یہ دنیا ہی میں سزام ملے گی اور پھر مرنے کے بعد مزاق اڑانے والے کا انجام حدیث میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو بتایا نہیں ایک طویل حدیث ہے کہ آپ نے موت کے بعد کی مراحل کی نشان دہی فرمائیے کہ کیسے جب ایک تو خوفناک چہروں والے فرشتے اترتے ہیں ان کے ہاتھ میں گندہ بدبودہ ٹاٹ ہوتا ہے وہ روح کے لوگ کے آسمان کی طرف جاتے ہیں ابھی جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہ آسمان کے دروازے کھٹ کٹ آتے ہیں اس روح کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے یہ روح دروازے سے داخل ہونے ہی لگتی ہے تو فرشتے دروازہ بند کرتے ہیں اس روح کو پٹخ کے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے پھر فرشتے اس کو اٹھا گیا آسمان کی طرف لے جاتے ہیں پھر دروازہ کٹ کٹ آیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ حدیث میں آتا ہے کہ اس روح کے ساتھ یہ معاملہ جنت کے آٹھوں دروازوں پہ ہوتا ہے اور پھر آٹھویں دروازے پر فرشتے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھ جیسے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مزاق اڑاتا تھا آج تیری روح کے ساتھ مزاق اڑایا جا رہے آج تیری روح کے ساتھ مزاق اڑایا جا رہے یہ ہے مزاق کی حالت آپ نے اپنی زندگی میں دھیر سارے مال کے عوض بھی پسند نہیں کیا آپ نے وان کر دیا مزاق اڑاؤ گے تمہیں اللہ تمہاری موت سے پہلے اس حالت میں مبتلا کرے گا پھر موت آئے گی پھر لوگ تم پر پہلے ہس لیں گے اور پھر موت کے بعد آپ نے فرما دیا کہ فرشتے اس کی روح کا مزاق پریکٹیکلی پریکٹیکل جوک کی شکل میں اس کی روح کے ساتھ مزاق اڑائیں گے اور پھر اس کو ڈانٹا بھی جائے گا اور پھر اس کو زمین پر پٹک کے اسے جین میں قید بھی کر دیا جائے گا تو یہ مزاق اڑانے کا انجام ہے دنیا میں موت کے بعد اور یہ ناپسندیدگی ہے اس ناپسندیدگی کے حوالے سے آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی آپ کا طریقہ کیا ہے چار نکاتی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی آپ تربیت اور تذکیہ کرتے تھے صحابہ اکرام کا بخاری میں واقعہ آپ نے پڑھا تھا نا حضرت ابو زرقہ فاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور حضرت بلال بھی معزن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں میں نے حضرت بلال کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے کالی ماں کے بیٹے یعنی میں نے اس کو اس کی ماں کی آر دلائی بخاری میں الفاظ ہے میں نے اس کو ماں کی طرف سے آر دلائی اور کچھ وایت نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کالی ماں کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ تذہیق اور مزاق نہیں کیا جاتا تھا ایک ازراح کرم وہ ایک تفنن کے طور پر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زرقہ فاری جو اتنے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں آپ نے فوراں فرمایا عوضر تیرے اندر بھی جہلیت کے سرات باقی ہے تیرے اندر بھی جہلیت کے سرات باقی ہے یہ ہے وہ مزاق جو جاہلانہ طریقہ ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا انہوں نے کہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہتا تو بے وجہ کا مزاق اڑانا یہ کیا ہے جاہلوں کا کام ہے یہ جاہلانہ طریقہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بی بھی حضرت عائشہ کی بھی تربیت فرمائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں ٹینیجر ہیں ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتی ہیں صفیہ کا قدر ذرا پستہ ہے شارٹ سٹیچٹ تھی حضرت صفیہ کا قدر چھوٹا تھا اس چھوٹے قدر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے عائشہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے عائشہ کا باپ یہ محبت کا پیمانہ لیکن تربیت ہو رہی ہے مزاق کے حوالے سے عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کہی کہ اگر اس کو سارے سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دیکھ یہ ہے مزاق کی نمپسندی کی اور یہ ہے مزاق کے خلاف تربیت اور تسکیہ محسبہ کریں مزاق کس کس چیز کا اڑایا جاتا ہے آج کے دور میں بہت قصد سے اڑایا جاتا ہے نا اور ایسے ہی عزرہ تفنن اڑا دیا جاتا ہے کسی کی بول چال پر مزاق اڑایا جاتا ہے کسی کی لہجے پر مزاق اڑایا جاتا ہے انگریزی پر تو ایسے مزاق اڑایا جاتا ہے کسی کی کہ جیسے پتہ نہیں کوئی امہ باوہ کی زمان تھی غلام ابن غلام آج کے معاشرے میں کسی کو انگریزی نہیں بولنی آتی تو سارا معاشرہ اس کا مزاق اڑاتا ہے کس کے زمان ہے تمہاری اپنی ددیال کے زبان ہے نہیں آتی تو اس میں مزاق اڑانے کی کیا بات ہے کسی کے زبان پر کسی کی بول چال پر کسی کے چال پر کسی کے لباس پر مزاق اڑایا جاتا ہے ایک بہت بترین مزاق مہمان نوازی کا مزاق ہے کسی کے گھر جاتے ہیں میزبان مہمان نوازی سے اپنا دستر خان کسی مہمان کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر گھر جا کر اس میزبان کی مہمان نوازی کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس کی دھجیاں بھی کھیر دی جاتی ہیں ہے نا پھر ایک اور بترین مزاق یہ بترین مزاق ہے یہ کرنے کی کبھی جسارت آئندہ مت کیجئے گا چہرہ کسی کی حیت کسی کی سات کسی کی باڈلی اپیرنس کسی کی جسامت کسی کی رنگ کسی کے قدو قامت کسی کے بال اور سب سے بڑھ کر کسی کی چہرے کا مزاق کی کس کا مزاق ہے چہرہ کس نے بنایا تھا المصور اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المصور وہ خود قرآن میں کہتا ہے فرماتا ہے اللہ لَقَدْ صَوَّرْنَاكُم بڑے فخر سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے چہرے بڑے یہ تمام سے بنائے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے ان کو نک سک نوک پلک سے درست کر کے بنائے وہ چہرہ جس کی اتنے احتمام کی تخلیق کا وہ بہترین دو اونلی مصور تذکرہ کرتے ہیں اس چہرے کا مزاق اڑانا بترین مزاق ہے وہ اس شخص کا مزاق نہیں ہے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ من ذالک یہ مزاق المصور کا مزاق ہے چہرے کا کسی کی قد و قامت کا کسی کی رنگ کا کسی کے بالوں کا ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے اور بہت ہی ذہین ہے اور اتنا ماشاءاللہ ذہین ہے کہ اب پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے بہت ہی ترقیو اس بچے نے کیا ہے لیکن گھر والے ساری فیملی والے اس کے کانوں کو کیا کہتے تھے ڈش اینٹنا کہتے تھے مطلب آپ دیکھیں کہ کسی کے کانوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا تو لہٰذا یہ سب کچھ کیا ہے ایک تو برے ناموں سے اور دوسرا مزاق اڑانا تو لہٰذا ان چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے خاص طور پر خیت ساخت اور چہرے کے مزاق یہ بدترین مزاق ہے اچھا جی مزاق کون اڑاتا ہے مزاق وہ لوگ اڑاتے ہیں جن کے پاس بڑے فالتو فارغ وقت ہیں خالی دماغ ہیں کوئی کرنے کے لئے بہتر کام ہی نہیں ہے کوئی آلہ افضہ مسروفیت اور سرگرمی نہیں ہے چلو جی لوگوں کا مزاق اڑالے لوگوں کا توالگ آلے اللہ اکبر ذرا ہس لے ہس آلے اور ہمارے معاشرے میں جو جتنا اچھا مزاق اڑاتا ہے وہ اتنا وٹی اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے وہ اس کی گفتگو اتنی انٹرسٹنگ سمجھی جاتی ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد مزاق اڑانا چھوڑ دیتا ہے وہ اتنا ہی بوسیدہ سمجھا تو بڑی بور ہو گئی ہو پہلے اس کے پاس بیٹھتے تھے تو اتنی انٹرٹیننگ کانورسیشن ہوتی تھی اب جب سے اس نے قرآن پڑھ لیا یہ تو بڑی بورنگ ہو گئی ہے ظاہر ہے وہ مزاق نہیں اڑاتی پہلے وہ بہت وٹی تھی پہلے وہ بڑی سمجھدار تھی پہلے وہ نقلیں اتار اتار کے لوگوں کو ہساتی تھی اور اتنا ہساتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکلاتے تھے پیڑ میں درد ہو جا اب وہ سیدھا ہو گئی اب وہ نون انٹرسٹنگ کمپنی ہو گئی جتنا وٹی ہے وہ کون جتنا مزاق اڑاتا ہے یاد رکھے گا بیکار ذہن کے لوگ فارغ ذہن کے لوگ with nothing better to do لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں مزاق اڑانے والے لوگوں کی دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک وہ جو کسی احساس سے کم تری کا شکار ہے inferiority complex کا شکار لوگ خود کچھ کر نہیں سکتے آگے نکل نہیں سکتے اوپر بڑھ نہیں سکتے اوپر بڑھنے والوں کی ٹانکیں چھی اور پھر خود ان سے آگے نکل گئے جیسے ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں leg pulling مزاق کی تو ہوتا ہے leg pulling کرنا نہیں نہیں میں تو صرف تھوڑی سی میں leg pulling یہ مزاق ہے یہ حساس سے کم تری والا بندہ کرتا ہے کوئی زندگی کی دوڑ میں آگے نکل رہا ہے اب آپ اسے دوڑ میں محنت مشکت کر کے آگے نکل نہیں سکتے نہ اتنی سلائیے تا نہ اتنی محنت کرتے ہیں اس کو پکڑا اس کو گرایا اور پھر اس سے آگے نکلے ارے گرا کر آگے نکلے تو کیا نکلے دوڑتے ہوئے کے ساتھ دوڑو اور آگے نکلو پھر کچھ لوگ مزاق اڑاتے ہیں جو احساس سے بردری کا شکار ہے تکبری بڑا ہے میں superiority complex میں یہ کیڑے مکوڑے یہ انسان یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو حق ہے کہ میں ان کا مزاق اڑا ہوں یہ احساس سے بردری کا شکار میں ان سے بہتر ہوں آنا خیر و من کا تکبر کرنے والے کی دفعہ مزاق اڑا جو بھی اڑا رہے ہیں جیسا بھی اڑا رہے ہیں قرآن کی نواہی اور قرآن کی احقامات اور don't کی نفرمانی کا ارتقاب کر رہے ہیں اچھا مزاق کے حوالے سے جب اتنی سخت بات ہوتی ہے تو پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر دینداروں کو بہت زیادہ سنجیدہ سا اور جسے کہتے ہیں نا سڑا بصہ بن کے بیٹھنا ہے وہ ہس ہسائیں نہیں سکتے اسلام میں آجیں گے تو شاید ہسیں ہسائیں گے نہیں کیا ایسا تصور ہے نہیں نا کیا تصور ہے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کیا تصور ہے اسلام میں ہسنا ہسانا منہ نہیں ہے ہسنا ہسانا منہ نہیں ہے شگفتگی منہ نہیں ہے لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں ایک شائستہ مزاق ہونا چاہیے ایک شائستگی ہونی چاہیے ایک وقار ہونا چاہیے اور پھر اصل جملہ یاد رکھئے گا laughing with others کا تصور ہے laughing on others کا تصور نہیں ہے لوگوں پر نہیں ہسنا لوگوں کے ساتھ مل کے ہسنا ہے اس مزاہ کا تصور ہے جس میں شائستگی ہے کسی کی دلازاری نہیں ہے کسی پر نہیں ہسا جا رہا کسی کا تھٹھا اور مزاق نہیں اڑایا جا رہا وہ شائستہ مزاق جائز اور این سنو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان مزاق بھی فرماتے ہیں مسکراتے بھی ہیں تبسم بھی فرماتے ہیں اور شائستہ مزاق بھی کرتے نظر آتے کچھ واقعات لوگوں کو بتایا کریں دہرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہیں کچھ روایات میں کسی اور صحابی کا نام آتے اور کچھ روایات میں حضرت امیل ایمن رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں حضرت امیل ایمن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذر ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دیجئے مجھے اونٹ دیجئے آپ مزاق میں فرماتے ہیں میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا پھر وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے مجھے اونٹ دیجئے آپ پھر مزاہ میں فرماتے ہیں امی جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا وہ پھر وہی کہتی ہیں اور پھر آپ جب وہی جواب دیتے ہیں تو وہ چلنے لگتی ہیں آپ سلام علیہ وسلم روکتے ہیں اور فرماتے ہیں امی جان بتائیں کیا اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا تو مطلب ایک مزاق ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل آزاری ہو رہی ہے کوئی جھوٹ ہے کوئی اس قسم کا تصور ہے خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی یہ نہیں میرے بارے میں کیا میرے بارے میں کیا ہے معاملہ کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ فرماتے ہیں کوئی بڑیا جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی بڑیا جنت میں داخل نہیں ہوگی وہ بیچاری پریشان ہو کر بہت ہی غمگین ہو کے جب پلٹتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اس کو روکو اس کو بلا ہو جب وہ آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بڑیا جنت میں داخل نہیں ہوگی ان کو کماری ان کو جوان ان کو باکرہ بنا کے داخل کیا جائے گا پھر اسی طرح وہ حضرت علی رضی اللہ خطالہ ان ان کا وہ باقیہ تو بہت ہی خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کسی کے گھر میمان بن کے جاتے ہیں اور میز بان کیا کرتے ہیں آپ کیلئے تازہ کھجوریں پیش کرتے ہیں آپ کو بہت پسند ہے حضرت علی کو بہت پسند ہے اور حضرت علی بھی کھاتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنابل فرما رہے ہیں اور حضرت علی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں جتنا آپ کھجوریں کھاتے چلے جا رہے ہیں آپ گھٹلیں ساری کی ساری حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں اوینڈ میں جب خجوریں ختم ہو گئیں ساری خجوریں مکمل ہو گیا ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا علی تم اتنی کجوریں کھا گئے یعنی حضرت علی کے سامنے ان کی بھی کجوروں کی گھٹلیاں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹلیاں بھی تھی علی تم اتنی کجوریں کھا گئے تو حضرت علی نے مزا میں کیا جواب دیا آپ نے فرمایا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی کجوریں کھا گیا آپ گھٹلیاں بھی ساتھی کھا گئے تو مطلب اس میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ شریعت میں ہسنا منہ ہے یا ہسانا منہ ہے لیکن ایسا ہسنا جو کسی کو رولا دے جو کسی کو دکھا دے کسی کی عزت کسی کی عبرو کو خراب کر دے وہ ہسنا جائز نہیں ہسنا ہے تو سب کو لے کے ساتھ ہسنے کا تصور اور اس میں ایک شائستگی اور ایک بہت ہی امدہ سے مزاق کا تصور جو ہے بچائز ہے اچھا جی اس کے بعد اگلا تصور کیا سکھایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تم دوسرا کام کیا نہ کیا کرو تم ایک دوسرے کے ساتھ وَلَا ایک اور لاغیا کیا نہ کیا کرو تَلْمِزُوا نہ کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ تَلْمِزُوا کا طریقہ اختیار نہ کیا کرو تَلْمِزُوا کے حوالے سے تین احکامات آتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو عیب جوئی نہ کیا کرو دوسرا مطلب ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو اور تیسرا مطلب ایک دوسرے کو شک و شکایتیں نہ کیا کرو گویا تین لاں ہیں ولا تلمزو انفسکم کے زمرے میں سب سے پہلا مطلب اگر ہم لے تو اس کا مطلب کیا ہے تم ایک دوسرے کے عیب نہ بیان کیا کرو عیب جوئی نہ کیا کرو حدیث کے الفاظ یاد رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے عیبوں کے پیچھے چلتا ہے جب کوئی شخص کسی عیبوں کے ٹو میں قرید میں یعنی اس کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے در پر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی رسوہ کر دیتا ہے تو لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو لوگوں کے عیبوں کو قریدنے کھنگالنے اور نکالنے کی کوشش نہ کرو اور اگر کسی کا عیب پتا چل جائے تو حدیث کیا بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مومن بھائی کے عیب کو جاننے کے بعد اس پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا کیا میرے اور آپ کے کچھ ایسے عیب کچھ اتنے ڈھیر سے ایسے عیب نہیں ہے جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پردہ ڈالی دے اللہ زلط اور رسوائی سے بچا ہی لے اللہ دنیا کی عزتوں کو قائم رکھ ہی دے چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے اس دن ہمیں ذلت اور حسوائی سے بچائے اس دن ہمیں بیزتی سے بچائے تو دنیا میں اللہ کے بندوں کی ایبوں پر پردہ ڈالنا اور ان کو دنیا میں ذلتوں اور حسوائیوں سے بچانا حدیث کی تاقید ہے ایب جوئی نہ کرتے پھرا کرو ایب تلاش نہ کرتے پھرا کرو ان کی قرید اور ٹو میں نہ رہا کرو ان کے تجسس میں نہ رہا کرو اور اگر پتہ چل جائیں تو ان پر پردہ ڈال دیا کرو ان کی تشہیر نہ کیا کرو کیونکہ ایب بنیادی طور پر کیا ہے خطہ کمی کتاہی گناہ حرام کا ارتکاب یہی ہے نا ایب اور کیا ہے یہ تو ایک گندگی کا گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں مومن کیا ہے شریف و نفس ہوتا ہے مومن جب کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے کوئی بھی صاف سترا پاک صاف شخص جب ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ اور میں سوچیں ایک گندے سے کھوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزریں گے کیا اس کو اچھا لیں گے کیا اس کو بھمبوڑیں گے اگر گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں ناک مو لپیڑ کے مو دوسری طرف کر کے رام سے جلدی سے گزر جاتے ہیں یہ طریقہ ایب بھی گندگی کا ڈھیر ہے مومن ان کے پاس سے گزرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے ان کو بھمبوڑتا نہیں ہے ان کو پھیلاتا نہیں ہے ان کو بھی کھیرتا نہیں ہے گندگی کے ڈھیر میں تو مکھی بھن بناتی ہے گندگی کے ڈھیر میں تو کتا مو ڈالتا ہے مومن گندگی کے ڈھیر کے پاس سے شریف و نفش اس کی طرف سے آرام سے گزر جاتا ہے اہبوں کو بیان نہیں کرنا دوسروں کے اہب تلاش کرنے اور دوسروں کے اہب کے پیچھے لگے ان کو بیان کرنے کی بجائے کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں اور ہمیں وہ بتایا بھی گیا کہ دوسروں کے اہب دیکھنے کی بجائے اپنے اہبوں کو دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں وہ کہنے والے نے کہا نا ناتی حال کی جب ہمیں اپنے فکر رہے دیکھتے ہیں اوروں کے اہبوں ہونر پڑی اپنے اہبوں پھر جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا لوگوں کے اہب تلاش کرنے لوگوں کا محاسبہ کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں کہتے ہیں حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے لوگوں کا حساب نہ لیں لوگوں کا محاسبہ نہ کریں لوگوں کی اہب نہ تلاش کریں ارے اپنے گریبان میں دیکھیں اتنے نظر آئیں گے کہ پھر دوسروں کے نظر آنے بند ہو جائیں گے اپنے اہبوں کو دیکھیں ان کا اطراف کریں ان کا حساب کریں اور ان کے لئے استغفار اور بکشش طلب کریں اور اگر کسی کے پتہ چلتے ہیں تو ان پر پردہ ڈالیں ان کے لئے بخشش کی دعا کریں ان کے لئے اصلاح اور تذکیہ کا اتمام اور دعا کریں تلمزو انفس حکم کا دوسرا مطلب تانے تشنے نہ دیا کرو تانے تشنے دینے کا مطلب کیا ہے وہ جو جلی کٹی دل دکھانے والی ٹیڑی کجی والی باتیں وہ نہ کیا کرو پس اوقات تانے دیے جاتے ہیں یہ بات ہمیسا مثالوں سے تو سمجھاتی ہے تانے تشنے دیتی ہیں اور یہ بھی کس کے اندر زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج مجھے جہنم کا ایک نظارہ دکھایا گیا کس سے زیادہ ہے بطناک نظارہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کسر دیکھی پوچھا گیا کیوں آپ نے فرمایا ان کے دو دو رویوں کی وجہ سے ایک وہ تانے تشنے بہت دیتی ہیں لان تان بہت کرتی ہیں دوسرا وہ نہ شکری کرتی لان تان تانے تشنے اس لا پر عمل کرنے والی عورتوں کا اللہ سبحانہ تعالی نے جہنم کے حیبتناک نظارے میں ان کو دیکھا اور ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ تانے تشنے بڑے دیتی تھی لان تان بہت کرتی بس وقت ساتھ سے اپنی بہووں کو لان تان کرتی ہیں یہ ہے ہی نکمی سسرال والے آنے والی اس بہو کو تانے تشنے دیتے ہیں یہ نکمی یہ پہوڑ یہ ہے ہی سست یہ ہے ہی کاہل اس سے نہیں کچھ ہونے کا یہ ہے ہی فضول خرچ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹکتا ہی نہیں ہے اس کا کوئی کام سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بات ہے کہ نہیں پھر بس وقت کسی کو نحوزت کے تانے دی یہ الٹے پاؤں والی جب سے آئی ہے ہر کامی الٹا ہو رہا ہے یہ تانے ہے یہ تشنے ہے دل دکھاتے نیکٹیوٹی دلوں کو جلاتے ہیں رشتوں کو برواد کر دیتے ہیں محبتوں کو خاتمہ کر دیتے ہیں سمنٹنگ سبسٹنس ختم کر دیتے ہیں گھر کے اندر رشتوں کے اندر دناریں ڈال دیتے ہیں اپس کے بغض اور آنات پہتا کر دیتے ہیں ارے سانس کیا آج تو مائے غصے میں آکے اولادوں کو پتہ نہیں کیسے تانے دیتی ہیں اور پھر کئی دفعہ قرآن پڑھنے والی بچوں کو تانے دینے لگتی ہیں انہوں نے نہیں سدرنا اس نے نہیں ٹھیک ہونا اس کو نہیں تفیق ہونا نماز کی مطلب یہ جو نیگٹیوٹی ہے نا یہ نیگٹیو پوٹینسییشن یہ میرے رب کا طریقہ ہی نہیں آپ دیکھیں کہ کتنے زبان کے فتنے امت کے اندر موجود ہیں وہ اقبال نے کہا بات کرنے کا طریقہ نہیں نادانوں کو بات کرنے کا طریقہ واقعی نادانوں کو نہیں ہے ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں نادانوں کو یہ حال ہے ہمارا لیکن اللہ نے جب ہمیں بات کا طریقہ سکھایا تو بات کا آغاز کیسے کیا یہ تانے تشنے دینا بس اوقات بیویاں شہروں کو دیتی ہیں یہ ہنکا ما یہ فلا یہ سوستیے ڈھیلا اس کی کمائی کے تانے دیے جاتے ہیں اس کی نالائکی کے تانے دیے جاتے ہیں اس کے میگے کے تانے دیے جاتے ہیں بس اوقات شہر بیویوں کو تانے دیتے ہیں کسی بھی شکل میں تانے تشنے دینا قرآن کا لا ہے پھر والا تلمزو انفسو کم ایک دوسرے کو شکوے شکایتیں نہ کیا کرو یہ بھی قرآن کا لا ہے دونٹ ہے شکوے شکایتیں نہ کیا کرو یاد رکھیں کہ بس اوقات لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو شکوہ اس لیے کر رہی ہوں میں تو شکایت اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اس کی بدگمانی کلیر ہو جائے گی مس انڈرسٹیننگ کو کلیر کرنے کے لیے میں شکوہ کر رہی تھی اور بس اوقات لوگ کہتے ہیں ہاں کیا کرو شکوہ تاکہ آپ اس کی کنفیوزن کلیر ہو جائے آپ اس کی مس انڈرسٹیننگ کلیر ہو جائے معاملات کی اسلاح ہو جائے یاد رکھیے شکوے شکایتیں کبھی حالات کو درست نہیں کرتی ہمیشہ محبت کی کینچی محبتوں کی کینچی بن جاتے ہیں شکوہ شکایت ایک نیگٹیف طریقہ ہے اور آپ نے دیکھا ہو کہ بس اوقات وہ جو بہت زیادہ کثیر تعداد میں شکوہ شکایت کرنے والے ہیں نا لوگ ان کا وائڈ کرنے لگتے ہیں ایسے ہیں نا وہ جیسے حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑتے ہیں تو یہ بد اخلاقی میں سے یہ شکوہ شکایت ہی انہی میں سے ہیں لوگ کو بھائی نا بھائی اس کو کون ملے وہ تو ملتے ساری اس کی ملاقات کا آغاز شکووں سے ہوتا ہے اس کے پاس تو اتنا بڑا پندارہ وک شکووں کو ہوتا ہے اور آج ہوتے ہیں شکوے بس اوقات کچھ لوگوں کے ایسا وطیرہ ہوتا ہے آپ ان کی دو ٹیلی فون کالز مس کر کے تو دیکھیں آپ بڑی مصروف ہو گئی ہیں اللہ اکبر ارے اللہ کے بندوں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی بیمار ہوگا کوئی ڈرائیف کر رہا ہوگا ارے تمہاری کال کے سننے کے چکر میں کسی کا چلان ہو جائے گا تم شکوے تو کر لو تو لہٰذا کسی کے گھر جانے پہ کتنے شکوے ہوتے ہیں ہے نا آنے والا شکوے کرتا ہے میں نے سوچا آپ نے تو آپ کو تو مہندی لگی ہے میں ہی اتار دوں ارے آ ہی گئی ہو ملنے کے لیے تو محبت سے ملو شکوہ کیوں کر رہی ہو اور اگر کوئی آ ہی گیا تو اندر والے بجائے اس کے کہ پشمان ہو گئے اور شکر کریں یہ آ گئی ہے اور اس کا اعتراف کریں کہ دیکھیں میں نہیں آیتی شکر ہے آپ آ گئے الٹے اس کو شکوے کریں ارے ارے یہ بڑے لوگ کہاں سے راستہ بھول گئے آپ کو ہمارے گھر کا راستہ کہاں سے یاد آ گیا ارے تم نہیں گئی وہ تمہاری ملاقات کو آ گئی تم مان لو تم مشکور ہو جاؤ اس کی نا میں اس کو وان اپ کیوں ہونے دوں میں خود ہی وان اپ راؤں گی یہ تقبر ہے نا اور یہ شکوہ شکائتیں یہ آجید کا چاند کہاں سے آ گیا یہ جملے آپ نے بہت سنے ہوگی میں اس لئے بتاتی ہوں کہ یہ عرف عام میں نظر آتے ہیں ارے تیل ڈالو ارے لال کالین بچھاؤ آپ بڑے لوگ آپ کو ہم چھوٹوں کی یاد کیسے ستا گئی اور پھر اس نے اس کو دیئے اس نے اس کو دیئے وہ ملاقات جو پتہ نہیں کہیں چھ مینے کے بعد ایک دفعہ ہوئی دی وہ ساری ملاقات شکوہ شکایتوں میں گزر گئی نہ کوئی خیر کی بات کی نہ کوئی خبرگیری کی نہ کوئی دین قرآن کی بات بتائی نہ کسی کو حوصلہ دیا نہ کسی کو تسلی دی نہ کسی کو اچھی بات بتائی ساری ملاقات آدھی خفقی میں گزر گئی آدھے شکوہ شکایت میں گزر گئی تو نے مجھے ایک سنائے میں تجھے چار سناؤ شکر شکر سے اگر موقع ملتا ہے تو آج کے بعد ہم نے کیا نہیں کرنا نہ شکوے نہ شکایتیں نہ تانے نہ تشنے اور نہ عیب چوئی اچھا جی اس کے بعد کیا ہے ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو برے نام یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا صفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قدب پستہ ہے پستی ٹھگنی گٹنی فوٹبال کالو چاندی پتہ نہیں کیا کیا کچھ تو کیا ہے ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا مومن پر حق کیا ہے مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اسے اچھا لگتا ہے بس اوقات وہ نک نیمز پسند ہوتے ہیں تو اس سے پکارنے کی چاہزت ہے لیکن بس اوقات کچھ لوگ اپنے نک نیمز کو بھی پسند نہیں کرتے بڑے ہونے کے بعد جو پیٹ نیمز چھوٹے ہوتے رکھیں وہ نہیں پسند ہوتے اگر کسی کو وہ نک نیم بھی پسند نہیں ہے وہ پیٹ نیم بھی پسند نہیں ہے تو اسے بھی نہیں پکارا جائے گا ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو یہ سب کچھ کیا ہے بِقِسَلْ اسْمُ الْفَسُوْقُ بَحْدَ الْإِيمَان یہ فسق میں اپنا نام پیدا کرنا اللہ کے اللہ کے ہاں سرقشوں میں اپنا نام پیدا کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے عمل ڈونٹس بتا کر کہ یہ سارے سارے کام نہ کرنا آگے سے بتا دیا کہ یہ سارے کام اب سننے سمجھنے جاننے حدیث قرآن سنت کی ساری تفسیر سمجھنے کے بعد اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نافرمانی میں اللہ کی سرقشی میں اپنا نام پیدا کرنا اور یہ بڑی بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے کب یعنی ناکمات اور حدیث کی تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی ان کاموں سے باز نہیں آئیں گے وہی لوگ ظالم ہیں ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پھر پوزیٹیولی پوٹینشیئٹ کیا جا رہا ہے میری مانتے ہو نا چلو میں ایک اور بات کروں بہت سے گمان کرنے سے پرہیز کرو کیوں گمان سے کیوں پرہیز کریں کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں تو لہٰذا گمان سے پرہیز کرو گمان کس کو کہتے ہیں گمان کہتے ہیں کسی ایسے رائے کو کسی سوچ کو کسی ارادے کو جو کسی بات پر بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی علم کے بغیر کسی تحقیق اور تصدید کے خود سے خود جو رائے جو اپینین قائم کر لیا جائے اس کو کہتے ہیں رائے کوئی علم نہیں کوئی تحقیق نہیں کوئی تصدیق نہیں کوئی confirmation نہیں خود سے خود ایک رائے بنالی اس کو کہتے ہیں گمان بغیر تھوس بنیادوں کے کوئی رائے قائم کر لینا یہ گمان ہے گمان دو قسموں کے ہوتے ہیں حسنِ زن اچھا گمان کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ حسنِ زن ہے سوئے زن کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بد گمانی کرنا یا سوئزن یہ برا گمان ہے کونسے گمان سے منع کیا جا رہا ہے گمان نہ کیا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے کونسے گمان گناہ ہے بدگمانی سوئزن ہونا یہ گناہ ہے بدگمانی کرنا بھی اللہ نے قرآن میں اس سے اجتناب کا حکم دیا جیسے شراب سے جوے سے بد پرستی سے اور جھوٹ سے اجتناب کا حکم دیا ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالی نے بدگمانی سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے بدگمانی ابھی یہ جو مسلمانوں کے درمیان وہ بانڈنگ سیمنٹنگ محبت کا سبسٹنس ہے نا اس کو ڈیزولف کر دیتی ہے بدگمانی آپس کے اندر بدگمانی مس انڈرسٹیننگز کریئٹ کرتی ہے ناچاکیاں پیدا کرتی ہے محبتوں کو ڈیزولف اور ریزولف کرتی ہے اور محبتوں کو بالکل ختم کر کے اوکھیڑ کے آپس میں لڑائی اور نفرت کی درانے ڈلواتے دیتی ہیں مثالوں سے بات سمجھ زیادہ آتی ہے تمہیں اس لئے دوز ڈی ٹو ڈی لائف کی مثالیں بس اوقات کوٹ کرتی ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بس اوقات ایک شخص کو کوئی دوسری بہن جو ہے وہ دعوت دیتی ہے ایک نند ہے ایک بھاوج ہے اور وہ بھاوج نے اپنے بیٹے کے کسی بہت بڑے سی ترقی پر کسی جاب کے ملنے پر کو بڑی سی دعوت دی اور اس نے نند کو بلائے اور وہ نند دعوت پر نہیں پہنچتی ہے تو بس اوقات بھاوج جو ہے وہ بھاوی جو ہے وہ گھر میں بدگمانی کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ بدگمانی کے جملے پھر موز سے نکلنے لگتے ہیں میں نے جس وقت اس کو بلائے تھا نا یہ اس وقت ہی جل گئی تھی یہ ہے ہی ہاں حسد یہ میرے اور میرے بچوں کی ترقی سے جلتی ہے خود سے خود بدگمانی کر لی کہ میری خوشی میں شامل ہی مجھ سے حسد کر رہی تھی مجھ سے جل رہی تھی مجھ سے کڑ رہی تھی میری خوشی اس کو برداشتی نہیں ہوئی میری خوشی میں شامل ہی نہیں ہوتی تو کیا ہوگا آپ اس میں ریلیشنشپ خراب ہو جائے گی اس کے نہ آنے کی وجہ کی تحقیق یہ بغیر اس نے اپنی رائے قائم کر لی وہ چاہے بیمار ہو گئی اس کا چاہے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کسی کلامٹی میں پھنس گئی نہ اس کی خبرگیری ہوگی نہ اس کی معاونت ہوگی اور محبتوں میں درار اور وہ ادھر خفا ہو کے بیٹھی ہوگی تو بدگمانی نہیں کرنی نہ بیوی کو شہر سے نہ شہر کو بیوی سے نہ کسی خاتون کو اپنے سسرال سے نہ سسرال کو اپنے بہو اور داماد سے نہ سمدیوں کو آپس میں نہ ہمسائیوں کو آپس میں نہ مالک کو اپنے اپنے خادم سے یہ بدگمانیاں ہی آج زندگی کی آگ ہیں یہ آپس کی بدگمانیاں ہی زندگیوں کے اندر بہت سے اناد نفرت اور دشمنیوں کے بیج بوکر اور دلوں کے اندر وہ کینے کی درارے پیدا کر کے زندگیاں حرام کی ہیں ناک دم ہو گیا لوگوں کا اس بدگمانی کی وجہ سے اور بدگمانی اور ان بدگمانیوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا کتنا بڑا درجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ حضرت عبداللہ کا واقعہ ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک دن کیا فرمایا تھا اب جو شخص مسجد نبی کے دروازے سے آئے گا وہ شخص جنتی ہے حضرت عبداللہ داخل ہوتے ہیں وضو کا پانی آزا سے ٹپک رہا ہے صحابہ رش کرتے ہیں دوسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا دوسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا صحابہ کے رش کی خد ہے ایک راوی پیچھے جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں حضرت عبداللہ کیا کرتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کس وقت سوتے ہیں کسی عبادت ہے اخلاق معاملات کیسے ہیں تاکہ میں بھی وہ اپنا لوں میں ویسا بن جاؤں اور تاکہ میرے لئے بھی یہ خوشکبری جو ہے وہ ممکن ہو جائے تین دن رہتے ہیں تیسے دن کے بعد حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں کیا معاملہ ہے کیا غرص تھا کیا غیتی وجہ بتائی جاتی ہے کہ میں آپ کے آپ کے روز مرہ معمول کو دیکھ کر اس کو اس کو کوپی کرنا چاہتا تھا کہ اس خوشکبری کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں آپ کے ارشاد فرمائی تھی تو ہم مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا معاملہ ہے حضرت عبداللہ کو بھی اپنا کوئی عمل جو ہے وہ خاص یاد نہیں آتا اور پھر جب وہ رخصت مانگتے ہیں حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میرا ایک کام ہے جو میں روز رات کو کرتا ہوں وہ کیا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں اور بڑا گہرہ محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان مومن بھائی کے خلاف کوئی کھوٹ کھپٹ یا کوئی کینا تو نہیں ہے تو دل کو بدگمانیوں سے خصت سے قدورتوں سے ان نفرتوں سے صاف کرنا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ اور ویسے بھی آپ کو بتانے کہ جب اللہ کے جنتی بندوں کو ان کا عمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا پھر نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا اگر پلسرات پہ سے وہ گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پلسرات کے بعد ایک جگہ ہے نا جس کو ہم قرآن میں حدیث میں ہم کیا کہتے ہیں قنترہ قنترہ پر تمام جنتیوں کو رکا جائے گا اور قنترہ پر ان کے سینوں کو کھول کے ان کے دل کے اندر اگر آپس میں ایک دوسرے کا کوئی کھوٹ کھپٹ کوئی قدورت اور غل ہے نا قرآن مومنوں کی جنتیوں کی سمجھداروں کی دعائیں سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے کیا کرنا کوئی غل نہ رہنے دینا پچھلوں اگلوں پچھلوں کے لیے ہمارا غل اور قدورتیں نکال دینا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک دفعہ قنترہ پر ان کے دل غل سے ساف کیا جائیں گے اور پھر جب یہ جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تب بھی جو جنت کے فرشتے ہیں استقبال کے لیے حاضر ہوں گے تو ان جنتیوں سے کہیں گے دیکھو آپ اس میں اپنے سارے معاملات کو یہی پہ ماف کر دو رفع دفع کر دو اور اگر ابھی پہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی کینہ کھوٹ کھپٹ ہے تو یہاں سے ساف کر دو جنت کی اندر جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہوگی یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی جس گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی قدورت نہیں ہوتی کوئی بدگمانیاں نہیں ہوتی وہ جنت کا نمونہ ہی بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں اپنے دلوں کا محاسبہ کر کے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کو بتاؤں انسان بہت ہلکا ہو جاتا ہے یہ کر کے دیکھئے یہ کر کے دیکھئے واقعتاً اگر ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں تو دل کا میل کچھ ایل ہی نہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے کندوں پہ سے اور سر پہ سے بھی منوٹنو بوجھ اتر گیا ہے یہ جو آج ہم نے اتنے بوجھ اپنے آساب پر اور اپنے حواس پر اور اپنے نروس بریک ڈاؤن کا ذریعہ جو بن رہے ہیں اس کی آدھی وجہ یہ دلوں کے کینے اور کھوٹ کھپٹ ہیں دل جب صاف ہو جاتا ہے تو دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے آساب بھی ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں اور دن مطمئن ہو جاتا ہے اور دن خالی ہوگا تو پھر اللہ کی محبت آئے گی تو بدگمانیوں سے بچنا قرآن کا حکم ہے پھر اللہ نے فرمایا اولا تجسس ہو چلیں جب قرآن کا ایک اور لا گیا کیا نہ کرنا تجسس نہ کرنا کیا مطلب دوسروں کے حالات میں زیادہ قرید لگانا ٹو لگانا حالات کے بارے میں زیادہ تجسس مطلب زیادہ سی آئی ڈی نہ کرتے پھر نہ زیادہ سی آئی ڈی نہ کرتے پھر نہ لوگوں کے حالات کے بارے میں پتہ نہ کرتے پھر نہ تجسس کرنا کسی بھی طریقے سے اپنے کان سے اپنے آنکھ سے زبان سے حالات معلوم کرنا کسی طریقے پر تجسس جو ہے اس پر قرآن کا لا ہے don't ہے کان سے تجسس مثلا اوقات وہ اندر کمرے میں میاں بیویاں تو وہ نند باہر سے کھڑی ہو کے تجسس کر رہی ہے باہر سانس تجسس میں مبتلا ہے بیٹا اور ماں بات کر رہے ہیں تو پتہ نہیں بہو رانی کو کیوں تجسس ہے کہ ماں بیٹا کیوں ساری عمر کرتے رہے اب کیوں نہیں کر سکتے اس کو تجسس ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پھر بس اوقات پڑوسنوں کو تجسس ہوتا ہے گھر میں کسی کے بہو آجائے تو پڑوسنوں کو بے وجہ کا تجسس پتہ نہیں ان کی بہو رانی کتنے بجے سوکے اٹھتی ہے پتہ نہیں بہو رانی کھانا بھی پکاتی ہے کہ نہیں پھر ملازماؤں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے بس اوقات سانس سے چابیاں کس کے پاس تمہیں کیا فکر کہ ان کے گھر کے چابیاں کس کے پاس ہیں تمہیں کیا فکر کہ ان کی بہو کتنے بجے اٹھتی ہے تمہیں کیا پروا کہ کھانا ان کے گھر میں ساس پکاری ہے یا بہو پکاری mind your own business تم اپنے گھر میں دیکھو تمہارا تمہاری بہو کے ساتھ معاملہ کیسا ہے تمہارے اخلاق تمہاری بہو کے ساتھ کیسے ہیں تم اپنی گھرے بان میں دیکھو تمہیں باودات کرنے والی تم نماز پڑھنے والی تم قرآن کلاس میں جانے والی تم بخاری تھامنے والی تمہارے اخلاق اور معاملات تمہارے گھر میں کیسے ہیں تم اپنے دل کا محاسبہ کرو اپنے دل کا تجسس کرو mind your own business لوگوں کی تجسس کو ریٹو کرنے میں رویہ چھوڑ دو یہ تجسس کان سے کیا جا رہا ہے کسی کے ٹیلی فون کال سنی جا رہی ہیں کسی کے دروازوں پر کان لگایا جا رہا ہے کسی کے گھر کے حالات over the wall اور over the window ساتھ ہمسائیوں کی لڑائی کو چپ 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 وہاں لڑائی ہو رہی ہے سنیں کیا ہو رہا ہے یہ سارے طریقے تجسس کے طریقے ہیں پھر آنکھ کے ساتھ تجسس کسی کا موبائل کا میسیج پڑھنا کسی کا خط پڑھنا کسی کے ایمیل کے میسیجز پڑھنا یہ وہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تو کسی کسی کے مومن بھائی کے خط پر اپنی نگاہ دھوڑاتا ہے تو وہ ایک آگ ہے جس میں تُو نے جھانکا تو جب ایک مومن کسی مومن کے خط کسی کے ایمیل کسی کی میسیج کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھتا ہے تو اس نے گویا آنکھ میں جھانکا اور پھر آپ نے فرمایا کسی کے گھر میں جانے سے پہلے استیزان کے حکم میں بڑی وضاہ سے بات کر چکے ہیں کہ جب آنکھ اور کان داخل ہو گیا تو پھر جسم کو داخل کرنے کیلئے اجازت نینے کی کیا کیا ضرورت اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بلا اجازت تیرے گھر میں جھانکے تو تجھے کیا اجازت ہے کہ تُو کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں اگر جھانکنے والے کا گھر والا جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دیں تو اس پر کوئی معاقصہ نہیں لہٰذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ اور کیا نہ کرنا وَلَا یَعْتَب مور لگائی جارہی ہے فائنل لا کی مور اخلاق کو سوانے کے لئے فائنل سٹامپ مہر تاکہ دلوں کی مہر ساف ہو جائے اور زبان پر مہر لگ جائے اور زبان کی گدی ذرا اور کھنچ جائے اپنی زبان کو سکریو اپ کر لو یہ جو دو دھاری تلوار لے کر اپنے موں میں پھر رہے ہو یہ دو دھاری تلوار چلا کے عقیبتیں کرتے ہو لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہو لوگوں کی راتوں کی نیند حرام کرتے ہو لوگوں کی زندگی میں آنسو اور خون کے آنسو بھر دیتے ہو لوگوں کے کلیجے کٹ کے رکھ دیتے ہو یہ دو دھاری تلوار آگے سے نہ چلا نہ یاد رکھنا تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے یہ تلوار رشتوں کو کٹ دے گی وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا تمہیں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے کسی بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایپسنس میں تو اپنے کسی بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرے کہ اگر وہ جان لے تو وہ اس کو برا محسوس کرے اس کو برا لگے وہ ہٹ ہوگا وہ میند کرے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کے اندر وہ عیب ہو بھی آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس کے اندر وہ عیب ہو وزاعت آپ نے مزید وزاعت کر دی اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ پھر بہتان ہے پھر یہ کمپاؤنڈ گناہ ہے تو سوچیں ذرا اس غیبت کا حال جس میں جھوٹ بھی ہے جس میں غیبت بھی ہے جس میں لڑانے کا معاملہ بھی کتنے کتنے قبیرہ گناہ مل جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے فرمایا غیبت زنہ سے بڑا گناہ ہے غیبت زنہ سے بڑا گناہ ہے اور اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق زبان پر رضی کرنا ہے یہی ہے غیبت زنہ سے بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ یاد رکھئے گا یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا لیکن غیبت کو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ وہ شخص جس کی بیزتی عبرو زنی جس کی رسوائی کی گئی ہے وہ شخص اس کو معاف کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ بدبو پھیل گئی اور راب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے اور پھر راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے آج کل کی محفلوں میں تو وہ پرفیو میں اتنے سٹرانگ ہیں نا بدبوئے محسوسیں نہیں ہوتی اسی طرح حضرت ابو برازہ رضی اللہ خدا ان کی روائے سے حدیث ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اے ایمان کے دعوے دارو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو اور نہ ہی اس کے اہبوں کا پیچھا کرو اے ایمان کے دعوے دارو نہ کسی کے غیبت کرو اور نہ ہی اس کے اہبوں کا پیچھا کرو جو کسی اہبوں کا پیچھا کرے گا تو پھر اللہ اس کے اہبوں کا پیچھا کر کے اس کو اس کے گھر میں بھی رسوہ کر دے گا جو کسی کے اہبوں کا پیچھا کرے گا اللہ اس کے اہبوں کا پیچھا کر کے اس کو اس کے گھر میں رسوہ کرے گا غیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ایک صحابی حضرت معاذ بن مالک نے جب زنہ کا اعتراف کیا تھا اور پھر اعتراف کے بدلے پر ان کو سنگسار کیا گیا تھا اس سنگسار کے واقعے کے بعد دبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پر تشریف لے گئے سفر پر آپ کے ساتھ دو مسافر ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مسافر ساتھیوں کو کچھ بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ حضرت معاذ بن مالک جو فوت ہو چکے تھے ان کا تذکرہ کچھ برے الفاظ میں کر رہے تھے ایک فوچ ادا اپنی مسلمان بھائی کا جنہوں نے توبہ کی تھی اور اتنی بہترین توبہ کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ توبہ جو معاذ نے کیا اگر ساری امت میں بھی تقسیم کر دی جائیں تو وہ ان کے لئے بھی کافی ہیں تو حضرت معاذ بن مالک کے حوالے سے کچھ برے اقلمات میں تذکرہ کر رہے تھے آپ اس وقت خاموش رہے راوی کہتا ہے کہ آگے گئے تو ایک مرہ وقت گدھا پڑھا ہوا تھا مرہ وے گدھے کی لاش پڑھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ نے راوی کہتا ہے کہ ان کو ان کو مخاطب کر کے وہ مسافر جو پیچھے بات کر رہے تھے حضرت معاذ بن مالک کی ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھائی دونوں آئیں اور اس مرہ وے گدھے کا گوشت کھا لیں وہ حیران ہوگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کو کھانے کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غیبت کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ عمل جو ابھی کچھ دیر پہلے تو ماز بن مالک کے حوالے سے کر رہے تھے یہ مردہ گدھے کا گوشت کھانا اس سے بہتر ہے اور وہ واقعہ بھی کہ جب دو عورتیں روزے کی کیفیت میں تھی آپ پس میں ملیں کچھ غیبتیں کی اور پھر جب الگ ہوئیں تو پیٹ میں درد اٹھا بلکل اتنی شدید صویر تکلیف تھی کہ مرنے کے قریب تھی آپ تک معاملہ آیا کہ روزے کی حالت میں اور پیٹ میں بہت شدید درد ہے ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ دونوں عورتیں حاضر کی گئیں آپ نے پیالہ منگوایا پہلی عورت کو کہا کہ اس میں کیا کرو اس نے کہا کی اور اس میں کیا تھا کچھا گوشت تھا خون تھا پیپ تھا اور پھر دوسری کو بھی کہا اس کے پیالے میں بھی وہی چیزیں بھر گئیں اور پھر آپ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بھائیوں کا کچھا گوشت خون اور پیپ ہے جو تم نے اپنے روزے کے دوران چکلی کی حالت میں اور قیبت کی حالت میں کھایا تھا لہٰذا آئندہ اس سے باز رہنا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو یہی کہا کہ آئندہ ایسا کرنے سے باز رہنا اسی طرح حضرت نصر رضی اللہ عنہ ان کی روائے سے حدیث و میراج کا مشاہدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتیں دیکھی جن کے یا کچھ لوگوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ان کے ناخن جو ہیں وہ سرخ تامو کی طرح تھے اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے ان کے بابت جب سوال کیا گیا یہ کون ہیں کن کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو آپ کو یہی خبر دی گئی تھی یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرتے تھے ان کی آبروزنی کر کے ان کا گوشت کھانے کا طریقہ اختیار کرتے تھے پھر کچھ لوگ آپ کو یہ بھی دکھائے گئے تھے جن کے ہونٹ اونٹھوں جتنے بڑے تھے اور کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے تھے جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹوں کو فرشتے کاٹ رہے تھے اور پوچھا گیا یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو اور جن کی زبانوں کو فرشتے کاٹ رہے ہیں تو بتائے گا یہ وہ لوگ تھے جو بے تقلیفی سے لوگوں کی آبروزنی کی باتیں کرتے تھے تو جو بے تقلیفی سے یہ زبانیں چلائی جاتی تھیں انہیں زبانوں کو آج کاٹا جا رہا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چگلی اور قیبت کے حوالے سے متفرق طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے منع کیا اور اس کو ایک قبیرہ گناہ قرار دیا اور بسا ہوا کہا جب چگلی اور قیبت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو بسا جن لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے پھر وگی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک محفل میں ہوتے ہیں ہم نہیں کر رہے ہوتے لوگ کر رہے ہوتے تو ہم کیا کیا کریں حدیث میں اور قرآن میں ہر ہی کی چیز جو ہے وہ رہنمائی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضید حضرت ابو دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرے گا یعنی ایک شخص ایک محفل میں موجود نہیں ہے اور محفل میں سارے لوگ اس غیر موجود شخص کی غیبت کر رہے ہیں اس کی عزت اس کی عبرو کو پامال کر رہے ہیں اور ایک اور شخص بھی ہے اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں جب بہت سے لوگ اس شخص کی غیبت کر کے اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں تو وہ مومن اگر اس کی عزت کی دفاع کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کے چہرے کو آگ سے محفوظ کر دیں گے اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی آتی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے گا تو اللہ اللہ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے اپنے غیر موجود بھائی کے حوالے سے اگر کوئی قیبت کی جا رہی ہو تو اس کی نفی کر کے اس کی تہدید کر کے اس کی عزت کی حفاظت کرنا اور پھر قیبت میں سے ایک قسم چغلی چغلی وہ قیبت ہے جو دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا ہے کہ ہر کوئی کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی چغل خور دنت میں داخل نہیں ہوگا لگنے کیلئے غیبتیں کرنے والا چغل خور ہے اور کوئی چغل خور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث آپ نے اسantlyھن پڑھی کہ آپ ایک قبر کے پاس سے تشریف وہاں سے گزرے تو آپ نے سن کر فرمایا کہ اس قبر میں مردے کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے مجھے اس کی آواز سنائی گئی پوچھا گیا کہ اس کے کس عمل کی بنیاد پر آپ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا تھا ایک اس لیے کہ یہ چوکلیاں کھاتا پھرتا تھا اور دوسرا یہ کہ پشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا تو لہٰذا یہ چوکلی کا کھانا یہ وہ عذاب ہے جس کے عذاب قبر کی آوازیں السادق الامین نے اپنے کان سے سنی ہے لہٰذا یہ وہ عمل ہے جس سے بچنا ہے اور اگر 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 کسی معاشر اور محول میں ان چیزوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اس شخص جس کی عزت اور عبرو کو بامال کیا جا رہا ہے اس کی عبرو زنی سے اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ اختیار کرنے اللہ نے فرمایا کیا تم غیبت کر کے تمہارے اندر کوئی گروہ ایسا ہے کہ وہ کیا چاہے تم میں سے کیا کوئی گروہ ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے دیکھو تم اسے خود گھن کھاتے ہوں اللہ سے ڈروں اللہ بڑا طوبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے کوئی کسی کی حیبت کرنے کو بالکل مماثلت اور مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے تم کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ ویسے ہی حیبت کرنا ہے اور بالکل ایک ملتی جوتی سیچویشن ہے آپ دیکھیں کہ جو شخص مرا ہوا ہے وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ بھی اپنی عزت کیلئے بول نہیں سکتا اور جو شخص موجود نہیں ہے غیر حاضر ہے وہ بھی اپنی عزت کیلئے وہاں پہ کچھ نہیں کہا سکتا تو دونوں کے اندر مماثلت ہے تو بالکل ملتی جوتی سیچویشن لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو ترحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرحیزکار ہے یقین ان اللہ سب کو سننے والا اور باخبر ہے تو یہ سارے کے سارے زبان کے فتنے جو بنیادی طور پر تکبر اور تفاخر کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا اور پھر بنانے کے بعد تمہارے کچھ قومیں بنا دی تمہاری کچھ ذاتیں بنا دی اور تمہاری برادریاں بنا دی اور ذاتیں قومیں برادریاں بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم آپس میں فخر کرنے لگو کہ ہم فلا نسل ہیں تو ہم زیادہ بہتر ہیں ہم دوسری نسل جو ہے وہ کسی سے کم تر کسی سے گھٹیا ہے یہ نسلوں کو بنانا آپس کے تفاخر کا ذریعہ نہیں تھا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی بتا رہے کہ یہ جو تمہارے قبیلے اور تمہاری ذاتیں بنائی گئی ہیں یہ آپس میں کوئی فخر چتانے کے لیے اپنے آپ کو افضل یا اپنے آپ کو عالی سمجھنے اور کسی کو ادنا سمجھنے کے لیے صرف آپس میں پہچان کے لیے ہیں اور نہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ کہیں رشتہ کیا جائے اور کہیں رشتہ نہ کیا جائے کہیں کسی کے ساتھ افضل سمجھا جائے اور کسی کو کم تر سمجھا جائے یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ورنہ تم سب کیا ہو تم سب ایک آدم کی اولادو جیسے سورہ نسا میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایوہن ناستکو ربکم اللہ زی خالقکم من نفسیں ہوا خدا تمہیں ایک جان سے بنایا یہ تصور کیا ہے یہ کانسپٹ ذہن نشین کر دیا جائے کہ تمہارا آریجن ایک ہے تمہارا سورس ایک ہے تمہاری روٹ ایک ہے کیونکہ روٹ کا اوپر نیچے ہونا ہی تقبر کا ذریعہ بنتا ہے اس سے ملتی جلتی کتنی یہ حدیث آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی میں حدیث آتی ہیں آپ نے فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں جہلیت کا عیم اور اس کا تقبر دور کر دیا یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم سے جہلیت کے طریقے دور کر دیئے لوگوں تمام انسان بس دو حصوں میں تقسیم ہے ایک نیک اور پرحیزگار جو اللہ کی رامعزت والا ہے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے اور دوسرا فاسق اور فاجر جو اللہ کی نگاہ میں ظلیل ہے یعنی دو ہی کیٹیگریز ہیں نیک و کار جو اللہ کی رامعزت والا ہے اور اللہ کا فاسق اور فاجر جو اللہ کی نگاہ میں ظلیل ہے برنا سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا کتنا تمہارا سور سے کیا اور تمہارا اوریجن کیا ہے مٹی ہے اسی طرح بہی کی میں روایت آتی ہے خدبہ حجت الودا میں آپ نے فرمایا لوگو خبردار رہو تمہارا خدا ایک ہے کسی عربی کو کسی آجمی پر کسی آجمی کو کسی عربی پر کسی گولے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گولے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے لوگوں کو چاہیے اپنے آباؤ و اجتاد پر فخر کرنا چھوڑ دیں برنہ اللہ کی نگاہ میں ایک حکیر تر کیڑے سے بھی زیادہ زلیل ہوں گے تم سب آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے پیدا ہوا اپنی ذاتوں پر اور اپنے آباؤ و اجتاد پر فخر کرنا چھوڑ دو ورنہ اللہ کی نگاہ میں ایک حکیر کیڑے سے بھی زیادہ زلیل ہو گے اسی طرح ابن جریر کے حوالے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے حسب نصب نہیں دیکھے گا اللہ قیامت کے دن تمہارے حسب نصب نہیں دیکھے گا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پر ہیسکار ہے مسلم میں ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا ارے کس پر تخفہ خرکت وہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے آپ اس کے تفاقر کو آپ اس کے تقبر کو ختم کیا گیا اور کہہ دیا انہا اکرمکم انداللہی اتکاکم یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ نے کہا ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے مسلم کون ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ کو مانتا ہے وہ مسلم ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے مسلم ہونے اللہ کو ماننے کہ جب وہ اللہ کی ماننے لگتا ہے تو وہ مومن ہے اللہ ایمان بھی دے اسلام کی بقعہ بھی دے اللہ نے فرمایا کون نہیں تم ایمان نہیں لائے تم ابھی اسلام لائے ہو ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں اگر مگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لوگے یہ ایمان ہے تو وہ تمہارے عمل کی عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا وہ بڑا ترکزر کرنے والا رحیم ہے حقیقت میں تم مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی رامے جہاد کیا وہی سچے لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان کے دعوے داروں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو حالانکہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے کہو اپنے اسلام کے احسان مجھ پہ نہ رکھو بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی خدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں جو تم جو تم شرک کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے جو تم بدتیں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے جو بے عدبیوں کا اعتقاب کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے جو اونچی آوازوں میں چیختیں چلاتے ہو وہ بھی جانتا ہے جو مزاں کڑاتے ہو جو تانے تشنے دیتے ہو شکوے شکائتیں کرتے ہو لان تان کرتے ہو وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور جو جو بورے ناموں سے بلاتے ہو جو تجسس کرتے ہو جو کرید اور ٹو کرتے ہو جو بدگمانیاں دلوں میں پانتے ہو وہ تمہاری شرک سے زیادہ قریب علیم اور ذات و صدور جو چگلیاں کرتے ہو وہ سب جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو علیم بھی ہے تو سمی بھی ہے تو خبیر بھی ہے تو بصیر بھی ہے تو علیمم بزات صدور بھی ہے اللہ اپنے اخلاق کو سوارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمینی اعوذ بکا من مونکر روط اللہ اخلاق والاعمال والاحوائی والادواء اللہ ہم توحر قلبی من نفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذب وعینی من الخیانتی ربنا ظلمنا انفسنا وعی لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ سبحانہ تعالی حفاظتِ لسان کی توفیق اطاف فرما اللہ اپنی زبان کو لگام دینے والا کامیاب بندہ بنا اللہ اس زبان کے ٹکڑے کی حفاظت ہم سب کے لئے سورہ خجرات پڑھنے کے بعد ممکن اور آسان بنا دیں اللہ سبحانہ تعالی زبانوں اور دلوں اور نگاہوں کو صاف کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں اللہ سبحانہ تعالی وہ زبان کا ٹکڑا وہ زبان کا ٹکڑا جس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ وہ زبان کے ٹکڑے کو تانوں تشنوں گالی گلوچ سے بچانے کی توفیق اطاف فرما اللہ وہ زبان کا ٹکڑا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ اس درود میں قسرت والی زبان بنا اور اللہ اس زبان کو اللہ ہر قسم کی چگلی اور غیبت کے افعال سے بچانے کی توفیق اطاف فرما اللہ ان تمام زبان کی تباہ گاریوں کا علم اطاف فرما اللہ ان پر عامل ہونا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ ہمارا ولی محافظ بن کے ہمیں شیطان کی اکساہتوں سے اپنی پناہ اطاف فرما دے ربنا لا تزیقلوبنا معذ اس حدیتنا وحب لنا من اللہ دون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبولیک سبحان ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین